اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقہ قولی پہلے ہم سورت الدہر سنیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے جو آج کا موضوع صبر کا موضوع ہے اسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا یعنی طویل عرصے تک انسان ایسے حال میں رہا ہے کہ جب کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں تو گویا ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے ہیں اور اس غرص کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا یعنی اقل اور سمجھ اتا کی ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اللہ نے بندوں کی ہدایت کا انتظام کر دیا اب بندوں پر ہے خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر یعنی ناشکری کرنے والا بنے یعنی چاہے تو اب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے یا پھر چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بے سبری کر کے ناشکرہ پن کرے کفر کرنے والوں کو ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک بہتہ چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے وفا کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لئے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا پس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا یعنی ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور رشمی لباس عطا کرے گا وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوب کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی تھندک جنت کی چھاؤں ان پر جھوکی ہوئی سایا کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں ان کے آگے چاندھی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندھی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سل سبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نیمتیں ہی نیمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سرو سامان تمہیں نظر آئے گا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبہ کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندھی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش قابل قدر ٹھہری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل آقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بن مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو گویا دونوں راستے بالکل واضح ہیں زندگی کا مقصد بھی بتا دیا گیا اور آنے والی مشکلات کے ذکر بھی کر دیا گیا اب ان مشکلات میں یا تو انسان صبر اور برداشت کا راستہ اختیار کرے اور اپنے رویے کو اللہ کے حکم کتابے رکھے اور یا پھر بے صبری کر کے اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرے چوائز ہم پر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں بات ہو رہی تھی صبر کی اور اس میں ہم نے مختلف احادیث کا مطالعہ کیا اور ہم نے یہ بھی تیع کیا کہ انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار اور آپ کو پیش آنے والی مختلف طرح کی تکالیف کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ ان پر آپ نے کس کس طرح صبر کیا اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کا صبر بھی کیسا تھا اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ گفتگوی شروع کروں میں آپ کے ساتھ پھر صبر کا معنی اور مفہوم دہرانا چاہتی ہوں صبر کا لفظی معنی ہے بہادری کرنا یعنی صبر وہی کر سکتا ہے جو بہادر ہو جو مشکلات کو فیس کرنا جانتا ہو صبر کیا ہے اپنے آپ کو روک لینا مسیبت کی شکایت نہ کرنا تکلیف کی شکایت نہ کرنا یہ بھی صبر ہوتا ہے اور جذبات کی بجائے اقل سے کام لینا جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا اور کسی پسندیدہ یا نہ پسندیدہ چیز سے اللہ کی خاطر رک جانا برداشت اور استقامت کا نام ہے اور پھر صبر کب شروع ہوتا ہے صدمے کے آغاز میں السبر عند الصدمت الاولا اور صرف آغاز میں ہی نہیں بلکہ اس پر اس طرح برقرار رہنا کہ زندگی کے اختتام تک صبر کے دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے صبر صرف کسی وقتی طور پر کسی خاص موقع پر ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں بلکہ کنٹرول کرتے رہنے کا نام ہے تو بات یہ ہے کہ صبر کیا جاتا ہے مشکلات میں ناپسندیدہ حالات میں اپنی مرضی اور نفس کے خلاف چیزوں میں مشکلات کتنی قسم کی ہوتی ہیں مصیبت کس کو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصیبت کی ایک تعریف کی ہے کہ مصیبت کیا ہے عمر کہتے ہیں کل شیئن یسیب المؤمن یک رہو فہو مصیبت کل شیئن ہر چیز یسیب المؤمن جو مومن کو پہنچتی ہے یا مومن کو پیش آتی ہے یک رہو جسے وہ ناپسند کرتا ہے جو اس کو اچھی نہیں لگتی فہو مصیبت وہ مصیبت ہوتی کتنی جامع اور مختصر بات ہے کل شیئن مصیبت کس چیز کا نام ہے کل شیئ ہر وہ چیز جو مومن کو پیش آتی ہے مومن کو پہنچتی ہے اور وہ اس کو اچھی نہیں لگتی اس کو پسند نہیں آتی وہی مصیبت ہوتی ہے تو پھر میار کیا ٹھہرا کوئی بھی چیز جو اچھی نہ لگے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو جو ہم ناپسند کرتے ہوں وہ مصیبت ہے اور ہر ناپسندیدہ چیز ہر ناخشگوار اچھی نہ لگنے والی چیز کے جواب میں اچھا رہنا اچھا معاملہ کرنا اور نیگٹیو ریاکشن منفی رویے سے بچنا اسی کا نام پھر صبر ہے اب جب آپ اس دنیا میں ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں صرف آپ نہیں رہتے آپ کے علاوہ بہت سی اور مخلوق ہے جس زمین پر بستی ہے کبھی آپ باہر نکلے تو غور کریں ایک ہی اٹے گلانس ایک نظر میں آپ کو بے شمار چیزیں زمین پر اپنے علاوہ دکھائی دیں گی جیسے ہمارا حق ہے اس زمین پر اسی طرح ان سب کا حق بھی ہے اور اگر سب کو چھوڑ کر صرف انسانوں کو ہی لے لیں جن کے ساتھ ہمارا عام طور پر زیادہ واسطہ رہتا ہے تو پھر انسان تو باقی چیزوں سے کچھ آگے بڑھ کر مزید اپنی مرضی کا مالک بھی ہے باقی چیزیں جو زمین پر رہتی ہیں ان میں سے بہت کم کے پاس کچھ مرضی جانوروں کے پاس بھی محدود مرضی درختوں کے پاس تو نہ ہونے کے برابر مرضی اسی طرح باقی پتھر پانی یہ سب چیزیں تو بے ضررسی ہیں لیکن ان چیزوں سے بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی رہتی ہے مگر ان سب سے بڑھ کر مشکل کس سے پیش آتی ہے انسان سے کیوں اس لیے کہ اس کے پاس چوائز ہے آزادی ہے مرضی ہے اختیار ہے اچھا کرنے کا برا کرنے کا اور ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے ہم اس کی مرضی کے مالک نہیں ہم ان سب کو بدل نہیں سکتے ہم ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے ہم ان کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کر سکتے تو جب تک لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں مشکلات رہیں گی ناپسندیدہ چیزیں ہوتی رہیں گی پھر حل کیا ہے خود کو بدلنا اپنا ذہن اپنی سوچ اپنے آپ میں تبدیلی یہ بتائیے کہ سب کو بدلنا آسان ہے یا خود کو بدلنا سب کو بدلنا آسان نہیں ہے خود کو بدلنا آسان ہے اگرچہ مشکل ہے مگر سب کو بدلنے کی نسبت سے یا ان کے مقابلے پر آسان ہے تو سبر پھر کس چیز کا نام ہے اپنے آپ کو بدل لینے کا اور کس طرح بدل لینے کا کہ ناگوار ناخوشگوار مرضی کے خلاف پیش آنے والی چیزوں کے مقابلے میں مجھے کیا کرنا ہے کیسا رویہ کیسا طریقہ کیسا طرز عمل یہ ایک آرٹ ہے یہ ایک فن ہے یہ ایک ہنر ہے عام طور پر ہم زندگی گزارنے کے لیے بہت سے فن اور ہنر سیکھتے رہتے ہیں لیکن جس ہنر سے ہم واقف نہیں ہوتے وہ خود کو سمجھنے اور خود کو بدلنے کا ہنر ہے اور جو اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے خود پر ضبط کر لیتا ہے خود کو سمجھا لیتا ہے سلف منجمنٹ جانتا ہے بہت سی قسم کی منجمنٹس ہوتی ہیں لیکن جو سلف منجمنٹ جانتا ہے خود کو سمجھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور خود کو کس طرح ڈالنا ہے خود کو اپنی مرضی کے مطابق بھی نہیں ڈالنا خود کو ڈالنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق جب آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے ہو جائیں گے تو بہت سی مشکلات ختم ہو جائیں گے جب آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیں گے تو کیا ہوگا معاملہ آسان ہو جائے گا اور ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں اگر ہم مختصرا مختلف طرح کی تکالیف کو دیکھیں جو انسان کو پیش آتی ہیں تب دیکھیں کہ ہمیں بعض تکالیف ہمارے جسم میں پیش آتی جسمانی تکالیف ہوتی بعض جذباتی ہوتی ہمارے جذبات مجروع ہوتے بعض روحانی ہوتی کچھ ذہنی پریشانیاں ہوتی پھر اولاد مال ان کی طرف سے پیش آنے والی پھر ماحول تو ہر وہ چیز خواہ وہ ہمارے اندر سے اٹھے ہمارے جسم کو پیش آئے ہماری روح پہ اثر انداز ہو ہماری سوچ اور ذہن پہ ہو ہمارے خیالات اور جذبات کو ہرٹ کرنے والی ہو یا ہمارے ماحول کو ہماری مرضی کے خلاف کرنے والی ہو انکمپٹبل بنانے والی ہو ایسی تمام چیزوں کے مقابلے میں صبر ہی انسان کے لیے کامیابی کا واحد راستہ ہے صرف ایک آوٹلٹ ہے وے آوٹ اور وہ صبر ہے جسے صبر کرنا آ جائے گا وہ ان تمام چیزوں سے نبتنا جان لے گا اور صبر نام ہے بہادری کا ایسا ہی شخص اصل میں پھر کیا ہے بہادر ہے بہادر کون ہے جو چومکھی لڑائی لڑنا جانتا ہو جو ان سب کا مقابلہ کرنے کا طریقہ جانتا ہو کہ ان سب مواقع پر اسے کیا کرنا ہے جس سے وہ خود کو نقصان سے بچا جائے کیونکہ ہمارا ہر ناغوار ریاکشن ہر نیگٹیو ریاکشن کسی دوسرے سے زیادہ خود ہمیں تکلیف دینے والا ہوتا ہے خود ہمیں ضرر پہنچانے والا ہوتا ہے کسی کی بات پر اگر ہم چیختیں چلاتے تو امیج کس کا خراب ہوتا ہے اپنا خراب ہوتا ہے کسی مصیبت میں اگر ہم رونا دھونا اور چیختنا چلانا شروع کر دیتے ہیں تو نقصان کس کا ہے ضرر تو خود کو پہنچتا ہے لہٰذا صبر کرنا خود پر ظلم اور ذہاتی کرنا نہیں ہے صبر کرنا خود پر رحم کرنا ہے خود کو فائدہ پہنچانا ہے لہٰذا اپنے فائدے کے لئے اپنے رب کی خاطر صبر کرنا ہی حل ہے کوئی دوسرا حل نہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے جس کو جتنا اونچہ لے جانا چاہتا ہے اس کو اتنے ہی چیلنجز میں ڈالتا ہے اس کے لئے اتنی ہی مشکلات سامنے آتی ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں کس کو پہنچی اللہ کے سب سے پیاروں کو جو سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ کے اللہ نے ان کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا اور وہ کون ہے انبیاء حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لوگوں میں شدید آزمائش شدید تکلیفیں انبیاء پر آئیں پھر وہ جو ان سے قریب تھے پھر وہ جو ان سے قریب تھے پھر وہ جو ان سے قریب تھے ہم کیا سمجھتے ہیں جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے شاید وہ ہمیں پسند نہیں کرتا یا وہ ہم سے محبت نہیں کرتا نہیں جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ آزماتا ہے کیوں آزماتا ہے کیوں آزماتا ہے وہ اتنی زیادہ مشکل میں کیوں پڑتا ہے اب دیکھئے کہ سونے کو خالص کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے تپایا جاتا ہے خوب تپایا جاتا ہے لوحہ فالات کب بنتا ہے ہم جب کیا کیا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے تو کسی بھی انسان کو خالص کرنے کے لئے چمکانے کے لئے ہیرہ بنانے کے لئے اس پر زیادہ سے زیادہ مشکلات ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ ہر چیز سے اٹھ کر واقعی اللہ کا پسندیدہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور پھر کیا کہا وَسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي تجھے میں نے اپنے کام کا بنا لیا میں نے تجھے گھڑ لیا ہے ہر طرف سے آزما کر خوب خوب ہلا کر چان پٹک کر اپنا بنا لیا ہے اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اسے واقعی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ان مشکلات میں پڑھ کر وہ مضبوط ہو جائے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ واقعی وہ اس کے پیار کے قابل ہے اور اس کی جنت کے آلہ درجات کے قابل ہے جنت بزدلوں کے لیے نہیں ہے جنت بیکار لوگوں کے لیے نہیں ہے جنت مشکلات سے گزرنے والوں کے لیے ہے جنت کا راستہ مکارہ ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھاپ دیا گیا ہے مشکلات سے پر ہے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے وہ راستہ آنا ہو جس کو آئے اس راستے پر جو جنت کا طلبگار ہے اسے اس سے گزرنا ہی پڑے گا جنت میں جانے کے لیے پلسرات تو پار کرنا ہی پڑے گا اس سے تو کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکتا ام حسب تم ان تدخل الجنت کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے مزے سے بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی وَلَمَّا يَأْتِكُمْ اور نہیں آئی تمہارے پاس مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے کیا تھا پہلوں کو مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاؤُوا وَالدَّرَّاؤُوا انہیں مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچیں وَذُلْزِلُوا وہ ہلا مارے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَانَصْرُ اللَّهُ اتنی شدید تکلیفیں آئیں کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو حزماتا ہے اسے مشکل میں ڈالتا ہے اور جو اس مشکل میں کامیاب ہو جاتا ہے اس مشکل کو پار کر جاتا ہے امتحان پاس کر لیتا ہے یقیناً اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور ویسے بھی ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لئے اچھا چاہتا ہے اس کے لئے اس کے گناہ کی سزا جل دے دیتا ہے دنیا میں فوراں پکڑ ہو جاتی اس کی دنیا میں ہی کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اس کا گناہ اس کے لئے روک دیتا ہے یعنی سزا یہاں تک کہ اس کی سزا اس کو قیامت کے دن دے گا تو مومن کو تو کوئی کانٹا بھی چپتا ہے اور تکلیف بھی آتی ہے تو اس کے لئے اس پر بھی عجر لکھا جاتا ہے لہٰذا مشکلات پر واویلہ کرنے کی بجائے رونے دھونے کی بجائے شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے اور اپنے آپ کو پریشان رکھنے کی بجائے ان کو بہتر طور پر حل کرنا چاہیے اور ان میں بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اور جو اس کے لئے ارادہ کرے حدیث میں آتا ہے مَن يَتَصَبَّر يُسَبِّرُهُ اللَّهُ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا اللہ دے دے گا اس کو جو چاہے گا تو جو ارادہ کر لے گا اللہ اس کو تھام لے گا تو ضرورت کس بات کی ہے پھر نیت کی ارادے کی کہ اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں کوئی شکوہ نہیں کوئی ناراضگی نہیں کسی قسم کا کوئی منفی رویہ نہیں تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں کیا ہے خیر کا فیصلہ ہے بھلائی کا فیصلہ ہے تو اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں تیرے کسی فیصلے میں ظلم نہیں تو نے جس حال میں مجھے رکھا یہ کہنے کی بجائے کہ میں ہی رہ گئی تھی اس مسئیبت کے لیے کیا سوچنا چاہیے اللہ تو نے مجھے اس کے لیے چنا کیونکہ اللہ کسی پر اس کے وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا کہ اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا مجھ پر یہ مشکل ڈالی تو آپ دیکھیں کہ صرف سوچ کے بدلنے سے سارا پرسپیکٹر بدل جائے گا صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے کو کیوں چنا تُو نے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے اس کے لیے میرا انتخاب کیا اس کے لیے مجھے چنا اللہ تعالیٰ کو مجھ میں کوئی چیز نظر آئی ہوگی کہ اس نے سوچا اچھا میں اپنے اس بندے کو اس چیز کے ذریعے آزمالو یا اللہ اگر تُو نے میرے لیے یہ فیصلہ کر دیا تو اب میں نے اس کو قبول کر لیا اب تُو ہی مجھے حوصلہ اور توفیق دینے والا ہے کہ میں اس کو صحیح طور پر تیری مرضی کے مطابق اس امتحان کو پانس کر سکوں کیونکہ اب نجات اسی میں ہے ناراض ہونے میں تو نجات نہیں شکوے کرنے میں تو نجات نہیں لہذا جو شخص کسی بھی ڈیفکلٹی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے جسمانی تکلیفوں کو آپ دیکھیں مثلا جسم میں ہمیں کیا کے تکلیفیں آتی جسمانی طور پر کیا ہوتا ہے سب سے بڑی چیز جیسے بیماری یا کوئی چوٹ لگ جانا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا تھکاوت جسمانی طور پر سردی لگ جانا گرمی لگ جانا پیاس لگنا بھوک لگنا یہ سب چیزیں کیا ہیں لکھ لیجئے جسمانی طور پر کیا کے تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کی لسٹیں بناتے جائیے بے شک اپنے پاس کیونکہ ہم اس کے بعد یہ چیک کریں گے کہ اس موقع پر میں کرتی کیا ہوں جب مجھے تھکاوت ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں مجھے بھوک لگتی تو میں کیا کرتی ہوں مجھے سردی لگتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے گرمی لگتی ہے تو میں کیا بولتی ہوں بیمار ہوتی ہوں تو کیا کرتی ہوں جسمانی تکلیفوں پر میرا رویہ کیا ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو مومن کو اچھی نہیں لگتی جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ مصیبت ہوتی اور ہر مصیبت پر اچھا رویہ اختیار کرنا یہی صبر ہوتا ہے تو آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کہاں کہاں چیک کرے گا جسمانی تکلیفوں میں بیماری بھوک موسم کا اثر تکاوت ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کچھ تکلیفیں ہمارے جذبات کو ہرٹ کرتی یعنی ہمارے لئے جذباتی صدمے ہوتے ہیں مثلا جذباتی صدموں میں کوئی ہمیں غصہ دلاتا ہے کبھی ہم کسی کے رویہ سے ہرٹ ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے بچوں کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے لئے تکلیف اور دکھ کا سبب ہوتی ہے کسی کی موت ہو سکتی ہے کامیابی بھی ہو سکتی کسی کی جو انسان کو حسد میں مقتلا کر دیتی کوئی ناکامی بھی تو یہ سب چیزیں کیا ہیں جذباتی صدمے ہوتے ہیں کوئی ہماری بیزتی کر دیتا ہے بے وجہ ہمیں ڈان ڈپڑ دیتا ہے اور جبکہ ہمارا کوئی اس میں قصور بھی نہیں ہوتا ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب الزام لگا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا سبر we were given homework to read about سبر of any sahaba the life of the prophet and his companions was full of سبر it means that the basis of islam is on سبر this is a blessing of Allah سبحانه و تعالی that whatever we are learning in the quran we find it in the sunnah at the same time and whatever we found in sunnah is commanded in the quran as we learned سبر in حسن اخلاق and we were learning surah nur in the quran at the same time سبر of حضرت عائشہ صدیقہ is an example for every woman such an innocent girl who was born in a muslim family at the time when hardly some people were there who were born muslim her father sacrificed a lot for the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and islam she herself was a beloved wife of a prophet meaning that she had some extraordinary qualities she was accused for the worst thing that any lady could be accused for but after حضرت Maryam she was the only lady whose piety was confirmed by اللہ سبحانه وتعالی when she came to know that how people are talking about her she didn't make a fuss and said i will do sabr jameel didn't utter a single word against the people who spread the false rumor and she silently waited for the solution from اللہ سبحانه وتعالی her sabr was replied as it is said إِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ and there are two times in surah nur about the incident that it is ifq and as ifq مُبین اللہ is saying that whatever people are saying that against حضرت عائشہ is a lie and a big accusation it is a great blessing for her sabr that up till the day of judgment there is proof for her innocence in the Quran and salam that حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی example ہمارے سامنے ہے کہ جب ان پر ایک الزام لگا تھا اور کسی بھی عورت پر اور پھر عورت بھی وہ عام عورت نہیں تھی تقوی اور ایمان اور اخلاق میں کس عالی مقام پر تھی اور نبی کی بیوی تھی یعنی جس شخص کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس پر الزام اتنی بڑی شکل اختیار کر جاتا ہے کسی عام عورت پر بھی الزام لگے تو بڑی بات ہے اور کہا اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ان پر الزام لگا لیکن کیا تھا ان کا رویہ کیا کیا انہوں نے جب انہیں پتا بھی چل گیا کہ کون کون میرے خلاف یہ سب کچھ کر رہا ہے تو انہوں نے جوابن ان کے لئے کیا لیکن سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی برات اللہ نے اتاری جو قیامت تک قرآن مجید میں پڑھی جا رہی ہے کہ جس کا امتحان بڑا ہوتا ہے پھر اس کا صلح اور درجہ اور انعام بھی بڑا ہوتا ہے جتنا مشکل امتحان اتنا بڑا ریوارڈ لیکن یہ ریوارڈ کب ہوتا ہے صبر کے ساتھ بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر اتنی مشکل آئی ہمیں کیا ملا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے صبر بھی تو نہیں کیا کیونکہ انعام صبر کے ساتھ ہے اور صبر کرنا یقیناً مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں پھر اسی طرح مختلف لوگوں کی وفات جو ہمارے عزیز قریب محبوب لوگ ہوتے ہیں ان کی وفات ان کا دنیا سے چلے جانا یہ ہمارے لیے ایسا دردناک اور تکلیف دے عمر ہوتا ہے کہ بعض وقت اس کو انسان چاہنے کے باوجود بھی بھلا نہیں سکتا یعنی انسانوں کو کھو دینے کا غم شدید ترین غم ہوتا ہے جو انسان کے رویے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر لوگوں کا طرز عمل کیا رہا مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ کا طرز عمل کیا تھا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے واللہ یا ابراہیم اِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ اے ابراہیم ہمارا دل تمہاری وجہ سے بہت غمگین ہے تَدْمَعُ الْأَيْن آنکھ آسو بہاتی ہے وَيَحْزُنُ الْقَلْبِ دل غمگین ہے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْدِي رَبَّنَا اور ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرے ہم صرف وہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو اس کا نام ہے صبر آپ رو سکتے ہیں آپ کے دل میں دکھ تکلیف اور غم ہو سکتا ہے اس سے نہیں منع کیا گئے یہ صبر کے خلاف نہیں لیکن زبان پر ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کونسی باتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے شکوا کہ میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا میرا ہی بچہ کیوں لے لیا گیا اس کے برعکس جب انسان اس موقع پر شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ترمزی کی روایت ہے ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے یعنی اولاد کا صدمہ کسی کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنے فرشتوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس مسئیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو شکر کا گھر کیا ہم سب اپنے پیاروں کی وفات پر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرے فیصلے پہ ہم راضی ہیں تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا جو تو نے کیا اسے میں نے قبول کر لیا ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ اللہ اس حال پہ بھی راضی ہیں تیرا شکر ہے اصل مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سے کام اللہ کی خاطر تو کرتے نہیں غم ہو یا خوشی ہو ہمیں اللہ سے زیادہ فکر کس کی رہتی ہے لوگوں کی لوگوں کی فکر رہتی ہے کہ لوگ کہیں گے اس کو تو دکھ ہی نہیں ہوا اور بعضوں کا صرف دکھاوے کے لیے ہم روتے ہیں یہ بھی کیسی غلامی ہے کیسی غلامی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ انسانوں کے ہاتھ میں دے دے اور صرف وہ کرے جو وہ چاہتے ہیں اور وہ چھوڑ دے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے لیکن صحابیات میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب ان کے بچے فوت ہوتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی حضرت امی سلام جو ہیں ان کے جب بیٹے فوت ہوئے تھے اور شوہر کہیں باہر تھے تو انہوں نے کیا کیا جب وہ واپس آئے باپ نے آکے بچے کا حال پوچھا تو کیا کہنے لگی پہلے سے بہتر حال میں ہے یعنی آتے ہی شوہر کو پریشان نہیں کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچیں کہ مرنے والا پہلے سے بہتر حال میں ہے جو وہ دنیا میں دکھ تکلیف اٹھا رہا تھا اگر ہم واقعی کسی جانے والے کے خیرخواہ ہوں تو اس وقت کچھ اور کریں اس وقت اس سے زیادہ تو ہم خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں جو حال دہائی پکار رہے ہوتے ہیں وہ تو شاید پہلے سے اچھے حال میں ہو اور ہم بے سبری کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گریبان پھاڑتا ہے گالوں پہ تمانچے مارتا ہے جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں یعنی اگر کسی کی وفات کے موقع پر انسان صبر نہیں کرتا اور چیخنا چلانا موہ پہ مارنا اور ایسے کام کرنا کہ جو اللہ کو ناراض کریں تو آپ نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے حضرت جعفر جب شہید ہوئے ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو عورتیں چیخنے چلانے لگیں آپ نے کہلا بھیجا ایسا نہ کیا جائے وہ باز نہ آئیں دوبارہ منع کیا پھر نہ مانی آپ نے حکم دیا ان کے موں میں خاک بھر دو اتنے شدید لفظ آپ نے استعمال کیے بخاری کی روایت ہے یعنی کس قدر ناپسندیدہ قرار دیا آپ نے اس عمل کو انسان اس موقع پر چیخنے چلانے سے کام لے آپ سوچئے کہ کسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس کے موں میں مٹی ڈالو اس کا موں خاک سے بھر دو تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا لیکن ایسے موقعوں پر ہم بھول جاتے ہیں ہم جانے والے کا نہیں اپنا سوچتے کس قدر خود غرض ہیں کوئی فاتھ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا کیا بنے گا تو کس کا غم ہے پھر ان کو ایسا کہنے والے کو کس کا غم ہے جانے والے کا یا اپنا تو بات تو پھر خود غرضی کی ہے سلفشنس ہے ہمارا کیا بنے گا پہلے ہمارا کون بنا رہا تھا اللہ اور اب بھی اللہ باقی ہے لیکن ہم اللہ پر اعتماد اور توقل کم کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے لہٰذا پھر صدمہ سہنا بھی مشکل ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ آپ کے ایک نواسے کی وفات ہوئی وفات کے قریب آپ کی بیٹی نے آپ کو بلا بھیجا آپ نے کیا جواب دیا ان کو کیا کہلا کے واپس بھیجا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَصِبْ چاہیے کہ عجر کی توقع رکھیں صبر کریں اس سے پھر بلا بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تو اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی آپ کے چچا کی وفات جس سال ہوئی ابو طالب کی حضرت خدیجہ کی وفات جس سال ہوئی وہ سال آپ پہ شدید غموں کا سال تھا اس کو عام الحزن قرار دیا گیا لیکن کوئی شکوہ اور شکایت نہیں یہ وہی سال ہے جب طائف کا واقعہ پیش آیا لیکن آپ نے صبر کیا جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں آپ کے ساتھ برا کرنے والوں لیکن آپ نے کیا جواب دیا شاید ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے پھر کیا ہوا جب آپ واپس لوٹے اس سفر سے تو راستے میں جنوں نے قرآن سنا وہ مسلمان ہوئے سات جنوں کا واقعہ آتا ہے نصیبین کے مقام پر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا اس صبر کا عجر کیا ملا صلح کیا ملا میراج نصیب ہوئی یعنی کہاں طائف کی گلیوں میں دونوں طرف سڑک کے گھنڈوں کی کتاریں کھڑی تھی جو آپ کو پتھر مار رہے تھے کوئی ایک رحم کرنے والا نہیں تھا کوئی ایک قدر کرنے والا نہیں تھا لیکن ان سب کو معاف کیا اور سب کے لیے اچھی امید رکھی کہ اگر یہ نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کس قدر حریص ہیں آپ دوسروں کی ہدایت کے لیے تو وہاں سے آپ دیکھئے آلہ ترین بلندیوں پہ آپ پہنچے اگر دنیا میں کوئی کسی کو ظلیل کرنا چاہتا ہے رسوا کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے رب کی خاطر صبر کرتا ہے تو ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ اس کے درجے نہ بڑھائے من توادع لاللہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لیے توازے اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے لیکن شرط کیا ہے شرط ایک ہے اور وہ صبر کہ انسان اللہ پہ چھوڑنے کی وجہ خود معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود جواب دینے کی کوشش نہ کرے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات بھی حضرت امی خلاد کا ذکر آتا ہے غزوہ بن قریضہ میں ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے وہ نقاب کی حالت میں تھی اور بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ تھی آپ کے پاس آئیں تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس حالت میں بھی یہ خاتون اس طریقے پر ہیں تو کہنے لگی بیٹا کھویا ہے ہیا نہیں کھوئی پھر اسی طرح حضرت عمر آپ جانتے ہیں نا حضرت عمر کون ہے کون ہے وہ واحد شخص ہیں جو اسلام لانے کے بعد علال اعلان ایک ایک کو جا کے بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں نوک کر کے بتاتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں پھر اسی طرح دوسرے لوگوں کے پاس سب مسلمانوں نے سیکرٹلی حجرت کی صرف حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے تلواز لٹکا کے تیروں کو اپنی مٹھی میں لیا اور علال اعلان نکلے مکہ سے اور کہا جس کے بیوی کو بیوہ ہونا ہے اور جن کے بچوں کو یتیم ہونا ہے وہ مجھے اس وادی کے باہر ملے میں جا رہا ہوں حجرت کر کے یہ ہیں عمر اتنے جرت مند اور بہادر لیکن دل میں کتنے نرم ہیں ان کے بھائی شہید ہوئے تھے اور یہ ان کو یاد کر کے بعد میں بھی اتنا دکھی ہوتے تھے کہتے تھے مَا حَبَّتِ السَّبَا إِلَّا ذَكَرْتُهُ کہ جب بھی بادِ سبا چلتی ہے صبح کی ہوا چلتی ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں بھائی کو یاد کرتے ہیں کس قدر بہادر اور کس قدر دلیر انسان ہے رشتوں کی محبت اپنی جگہ لیکن اپنی صلاحیتوں کو پوزیٹیولی استعمال کرنا اپنی جگہ ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے مومن اندر سے دکھی ہو سکتا ہے غموں سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے لیکن یہ غم اس کے کام پہ اس کے مشن پہ اس کے مقصد پر حاوی نہیں ہوتے یہ ہے اصل بہادری انسان غموں کا نوالہ نہ بن جائے اپنے آپ کو غم کے حوالے نہ کر دے اس کے آگے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہ بیٹھ جائے ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے کہ اب تو میں کسی کام کے قابل ہی نہیں کیونکہ میری زندگی میں یہ ایک مسئلہ بہت بڑا آ پڑا ہے نہیں یہ خود کو نقصان دینا ہے صبر بہادری کا نام ہے بریولی اس کو فیس کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک دن ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کو پوزیٹیولی استعمال کرنا ہے میں کل اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی وقت کی قیمت کوئی کام میں نے کہا اس نے تھوڑی دیر کی کہ اگر ہم ہر روز کسی کام میں دو منٹ ضائع کرتے ہیں صرف دو منٹ جس کو ہم کہتے ہیں دو منٹ کی تو بات ہے دو منٹ ہی تو تھے کیا ہوا تو تمہیں پتہ مہینے کے آخر میں تم نے کتنے منٹ ضائع کیا کہ اللہ میں تو کبھی سوچا ہی نہیں ایک گھنٹہ سکسٹی منٹ میں نے کہا جی ہاں ہر روز دو منٹ صرف کسی ایک کام میں کیونکہ جب میں اسے اٹھاتی ہوں کہتے ہیں صرف دو منٹ دے دیں اور تو ہم اکثر ایسے کرتے ہیں دو منٹ اور سو جاتے ہیں دو منٹ اور ہر روز صرف اگر ہم جاگنے میں دو منٹ ضائع کریں صرف دو منٹ تو مہینے کے آخر میں ہم نے زندگی کا پورا ایک گھنٹہ بغیر کسی کام کے ضائع کر دیا اور ہم ہر روز ہر کام میں دو منٹ کوئی بھی کام کرنا دو 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 منٹ کھلے دل سے خیرات کرتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں ضائع کرتے ہیں سخاوت کرتے ہیں اس کی کہ کبھی سوچتے بھی نہیں اور اس طرح زندگی سلپ ہوتی چلی جاری ہی ہمارے ہاتھوں سے لمحہ لمحہ ختم ہو رہا ہے اتنی بڑی مطا گمارے ہیں کہ پوری دنیا دے کے بھی واپس نہیں لے سکتے تو ہم کہاں افورڈ کر سکتے ہیں کہ آج اس کا غم منائے بیٹھ جائیں اور کام چھوڑ دیں اور پھر آج اس چیز کو وہ ایشو بنا لے اور کام چھوڑ دیں نہیں یہ دن واپس نہیں آئیں گے تو کوئی دن ایسا نہیں ہو سکتا کوئی موقع ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو کوئی نہ کوئی ناغوار صورت پیش نہ آئے کبھی اندر سے کبھی باہر سے کبھی دائیں کبھی بائیں یہ تو پیش آتی رہیں گی چیزیں پھر کرنا کیا ہے جو کرنا ہے وہ کرتے جانا ہے اسی کا نام صبر ہے صبر صرف روک لینے کی حد تک ہی نہیں بلکہ ان چیزوں کو کنٹرول کر کے جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں ناغوار ہے نا پسندیدہ ہے اوور کم کر کے ان پر ان سارے بیریئرز کو کراس کر کے جو کرنا ہے وہ کرتے جانا ہے اس گاڑی کو چلاتے جانا ہے چاہے روڈ کیسی بھی ہو اس کا نام صبر ہوتا ہے صبر صرف بستر پر لگ جانے کا نام نہیں کہ میں رو نہیں رہی بس اب میں لیٹ کے صبر کر رہی ہوں کچھ نہ کر کے بیکار یہ صبر نہیں ہوتا بیکار ہونے کا نام صبر نہیں غم کو اپنے اوپر تاری کر لینے کا نام صبر نہیں صبر صرف چپ ہونا نہیں ہے آپ رو سکتے ہیں آپ کسی کو یاد کر سکتے ہیں آپ دکھی ہو سکتے ہیں لیکن اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے اسی میں کامیابی ہے بیکاری میں کامیابی نہیں ہے پھر اسی طرح مالی نقصان وہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں کبھی کوئی چیز کھو جاتی ہے کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے کبھی کوئی نئی خریدنے پڑ جاتی ہے کبھی اچانک کوئی ضروریات پیش آ جاتی ہیں ان میں انسان اپنے آپ کو پریشان رکھتا ہے اس سے بھی پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر اسی طرح محول کی پریشانی ہے محول میں کیا ہوتا ہے کبھی سردی ہے کبھی گرمی کبھی شور ہے کبھی ہنگامہ ہے کبھی کوئی اچانک آ جاتا ہے کبھی کسی کے ٹیلی فون آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں جن سے آپ بچنا چاہتے ہیں جو آپ کے کام میں آپ کی مرضی میں آپ کی آرام میں خلل ڈالتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں آپ تو موڈ ہی نہیں رہا کام کا میں تو بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن بس فلان ہے یہ خلل ڈال کے تو میرا موڈ خراب ہم اتنے شیشے کی کیوں بنے ہوئے ہیں کہ ہر بات پر ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہم اپنے آپ سے بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے تو موڈ کو خود پہ تاری کرنا یہ بھی بے سبرہ پن ہے ہاتھ پہنچ چھوڑ کر بیٹھ جانا ہے یعنی جب تک زندگی بامقصد نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ان سب ناغوار چیزوں کو ہٹا کر رستہ نہیں بنا سکیں گے تو زندگی میں مصبت رول ادا کرنے کے لیے اور لانگ ٹرم اور شوٹ ٹرم چھوٹے اور بڑے گولز کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے جن کو آپ اچیو کرتے جائیں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کو ہٹاتے جائیں اس کے بغیر آپ سبر بھی کس لیے کریں گے پھر اسی طرح یہ جو ماحول میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ڈسٹرپ کرتی ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ہر روز گھر میں ہمیں بچوں کی طرف سے دائیں بائیں ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں وہ نہیں کرنے دیتا جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پر یا کیا کرنا چاہیے اس پر کسی کا تجربہ سنیے السلام علیکم may Allah bless you all for this wonderful opportunity of learning hadith online الحمدللہ I had many opportunities during the lecture tonight to practice what I was learning first of all I had a problem with the connection so I could not listen to you continuously I tend to get frustrated during such breaks but this time I decided to keep my tasbih in hand and whenever there was a break I started zikr and did not waste any time then the electricity went off الحمدللہ I remember to say إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ I used that time to chat with my children when power was restored my kids joined me in saying الحمدللہ I also revised with them the hadith which we learned today about doing sabr and shukr and gaining reward for this patience at last everything was going smoothly when the phone rang it was my husband who is stationed at a non-family post instead of being impatient I thought I could fill up the gaps later on after all he would only take a couple of minutes I was feeling very pleased with myself at this transformation and handling my temper so well when my kids started fighting and yelling at each other Oh Allah what now surprising myself as well as my children I just went up to them and instead of yelling and scolding I just said very softly and firmly that I do not expect them to behave like this and guess what it penetrated better than would have a long lecture from me so they kept quiet and let me finish whatever was left of the lesson the last test came when I was typing this mail and just as I had reached at the end the electricity went off again but you see that the effect of the lesson is very much with me because I have not blamed the WAPTA or the third world countries and their lack of progress but have used the same time in typing up again so before it happens again I better keep it till here and share my other stories with you some other time lots of love in the wars last week جب کلاس ہو رہی تھی تو یہ ساری کہانی اس دوران پیش آئی یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو موقع پر ہی سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دیتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سبر کرتا ہے بات یہ ہے کہ جب تک عمل نہیں کریں گے بات نہیں بنیں گی تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا طریقے سیکھے آپ نے کہ جو آپ کو سبر کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں مختلف سیچویشنز میں کیا کریں گے آپ سب سے پہلے تو زندگی کا کوئی مقصد جب کوئی ایسی سیچویشن پیش آئے تو بجائے اس کے کہ ہم ناغیٹیبلی ریاکشن کریں ہم مصبت طریقے اس کو ہینڈل کریں وہاں سا سبر کم بات کرنے میں ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فون کرتا اور بغیر کچھ سنے صرف بولنا شروع کر دیتا ہے اور سننے کا موڈ بھی نہیں ہوتا بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں اور میں صرف سنتی جاتے ہیں سنتی جاتے ہیں اور پھر فون رکھ دیتی ہیں تو کیا ہوا میری بولنے کی انرجی بچ گئی سننا نہیں چاہا تو نہ سہی بہت سی چیزوں کو صرف ایکسپٹ کر لینا جو ہے وہ چیزوں کو آسان کر دیتا ہے کسی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی ہر مشکل پر صبر کر کے کبھی کسی مشکل پر شکوہ نہ کرے مگر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرے تو اس کے لئے کے آجر ہے جبکہ پوری زندگی صبر کرتے گزری ہو بات یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ نیت اس کی اچھی ہو یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طریقے پر ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں تو بہت سے مواقع پر صبر کیا بیماری کے موقع پر عزیز و اقارب کی وفات کے موقع پر اور اسی طرح مختلف جذباتی روحانی صدموں پر لیکن سب سے بڑے صبر کی مثال جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کی مخالفت ہوئی اور آپ کے ساتھ شدید قسم کا معاملہ کیا گیا اس پر صبر ہے دیکھئے جب انسان کے کچھ ذاتی نفع نقصان ہوتے ان میں انسان اپنے مفاد کیلئے پھر بھی صبر کر لیتا ہے لیکن جو چیز ذات سے متعلق اس میں صبر کرنا اصل صبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی مثال عالی ترین مثال ہے کیونکہ آپ نے اللہ کی راستے میں صبر کیا آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں پیش آئیں چند ایک کا ذکر مختصرا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھلم کھلا اللہ کی طرح بلانا شروع کی آپ کو معلوم ہونا کہ پہلے تین سال خاموش تبلیغ تھی پہلے تین سال خاموش تبلیغ تھی اور اس کے بعد چوتھے سال سے کیسی تبلیغ شروع ہوئی جب یہ حکم ہوا کہ فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ عَلَى الْاِعْلَانْ کہو بُلَند آواز سے کہو سب کو بتاؤ جو حکم مل رہا ہے اب ظاہر ہے کہ اوپن لی جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو مخالفت بھی شدید ترین ہوئی اور اس میں ہر طرح کی تکلیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ابتدا میں ہی آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں قریش کو دعوت دی یعنی فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ پر عمل کرنے کے لیے اللہ لیلان جب قریش کو آپ نے دعوت اسلام دی تو وہ غضبناک ہو کر آپ پر ٹوٹ پڑے تو آپ کے ربیب حضرت حارس بن ابی حالہ حضرت خدیجہ کے فرزن جو ان کے شہر ابو حالہ سے تھے اس وقت گھر میں تھے کسی نے آ کر خبر دی کہ دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں گے حارس بیتاب ہو کر اٹھ کر دوڑے اور کفار کے نرغے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا لیکن مشرقین نے انہیں پکڑ لیا اور تلوار مار کے شہید کر دیا تو حضرت خدیجہ کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جن کے جوان بیٹے یعنی حضرت خدیجہ نے صرف اپنا مال خرچ نہیں کیا بلکہ اس مشن کے راستے میں اپنا بیٹا بھی قربان کیا گلے میں پھندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سہن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اقبہ بن ابی معاید پیچھے سے آیا اور اپنی چادر کو رسی کی طرح لپیٹ کر آپ کے گلے مبارک میں پھندہ ڈال دیا اور اس پندے کو مرودنے لگا آپ کو سخت تکلیف ہوئی آنکھیں ابل آئیں اتنے محضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے انہوں نے اقبہ کو پیچھے ہٹایا اور مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم صرف اس لیے ایک شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے اس پر لوگوں نے آپ کو تو چھوڑ دیا لیکن ابو بکر کے پیچھے پڑ گئے ان کو اتنا مارا کہ بہوش کر دیا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضور کو چھوڑاتے چھوڑاتے اتنی مار کھائی کہ خود بہوش ہو گئے پیٹ پر اوج ایک اور موقع پر اقبہ بن ابی معید اونٹ کا ایک اوج یعنی اوجڑی جس کو ہم کہتے ہیں اٹھا لیا جو خون اور گوبر سے بھرا ہوا تھا اور اونٹ کا اوج آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی ہوتی ہے کتنی ہیوی ہوتی ہے اور کس قدر گندگی سے بھری ہوئی آپ سجدے میں تھے نجس اور وزنی بوجھ سے یعنی ناپاک اور گندی اور بھاری چیز سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی لیکن آپ سکون سے سجدے میں پڑے رہے حضرت فاطمہ کو کسی نے خبر دی وہ ابھی بچی تھی دوڑی آئیں اور پرنم آنکھوں سے آپ سے وہ بوجھ ہٹایا آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی کہ بیٹی صبر کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن جس نے یہ سب کیا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک جوابا نہیں کیا اسی طرح آپ کے گھر میں پتھر اور گندگی پھیکی جاتی اور ان میں آپ کے ہمسائے ابو لہب اور اس کی بیوی پیش پیش تھے دروازے کے باہر کانٹے پچھائے جاتے لکڑیاں اور ایسی چیزیں بکھیری جاتی کہ جس سے آپ کا نکلنا دوبر ہو جائے اور جسمانی عذیت کے علاوہ آپ کو تانے اور تمسخر اور استہزا کا بھی سامنا کرنا پڑتا اور اس میں خاص طور پر ابو لہب کی بیوی اور خود ابو لہب پیش پیش تھا خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی دھکا دیکھے پیچھے کر دے خانہ کعبہ کے قلید بردار عثمان بن تلہا جو ایمان نہیں لائے تھے ابھی آپ خانہ کعبہ میں جانا چاہتے تھے تو انہوں نے راستہ روک لیا کہا اندر نہیں جانے دوں گا کیونکہ تم ہمارے معبودوں کے دشمن ہو آپ نے فرمایا کہ یہ خانہ خدا ہے اس میں جانے سے مت روکو لیکن وہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب کعبہ کی قلید میرے ہاتھ میں ہوگی یعنی چابی میرے پاس ہوگی عثمان نے نفرت انگیز لہجے میں کہا کیا قریش اس دن اتنے زلیل ہو جائیں گے کہ کعبہ کی کنجی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے آپ نے فرمایا اس دن خدا قریش کو عزت دے گا اس کے بعد آپ صبر اور سکون سے چلے گئے اندر نہیں جانے دیا نہیں گئے آپ دیکھئے کہ عثمان کا تبصرہ کیا تھا کہ اس دن قریش زلیل ہو جائیں گے تو آپ نے فرمایا نہیں کہ اس دن قریش عزت میں ہوں گے یہ ہے صبر کہ ایک بدتمیزی کا جواب اتنے خوبصورت انداز میں دیا جائے پھر اسی طرح آپ پر یہ الزام لگا کے کہ آپ کا دماغ چل گیا اور آپ کو جنون ہو گیا اور یہ بہت زیادہ مشہور کر دیا گیا اور قبیلہ عزت کا ایک رئیس تھا زماد بن صالبہ انہیں جھاڑ پونک میں اور دم کرنے میں بہت مہارت تھی ان کو پلوایا گیا وہ مکہ تشریف لائے تو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پڑ گئے ہیں اور ان کا دماغ چل گیا ہے زماد حضور کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم فکر نہ کرو وہ سن کر سکتے میں آگئے بولے وہ اللہ یہ خدا کا کلام ہے آپ اللہ کے رسول ہیں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں وہ الٹا مسلمان ہو گئے جو آپ کا علاج کرنے آئے تھے پھر اسی طرح آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا اور ایک مرتبہ بہت سے شریر اکٹھے ہو کر آپ کے دروازے پہ گئے دستک دی آپ باہر تشریف لائے تو بہت شرمناک قسم کی گالیاں دی گئی ہاتھ بھی اٹھایا گیا آپ اندر تشریف لے گئے اور اس وقت پہ جبریل ایمین آئے اور آپ کو تسلی دی آپ کے سر پہ کیچڑ پھینکا گیا اور حضرت فاطمہ اس کو دھو رہی تھی اور رو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ مت رو اللہ تمہیں جلد ہی قریش کی ایزار آسانیوں سے محفوظ کرے گا آپ پر پتھر بھی پھینکے گئے منا میں کچھ شریروں نے آپ کو نرغے میں لے لیا کوئی گالیاں دیتا کوئی آپ پہ دھوکتا کوئی پتھر پھیکتا آپ اندازہ کیجئے ذرا اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے دیکھئے کہ جس میں چاروں طرف لوگوں کوئی تھوکے کوئی گالیاں پھیکے کوئی پتھر پھینکے کیا قیفیت ہو سکتی ہے اور یہ سب کچھ کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے تھا لیکن آپ نے جواباً کچھ نہیں کہا آپ صبر کے ساتھ ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہے پھر حضرت زینب پانی کا برطن لے کر وہاں آئیں آپ کی حالت دیکھ کے رونے لگیں فرمایا بیٹی مت رو اللہ میرا حافظ و ناصر ہے ابو جہل نے مختلف مواقع پر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس امت کا فرعون ہے یعنی فرعون جس طرح شدید تھا اسی طرح ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سخت معاملہ کرتا ابو جہل کے بیوی آپ کو مزمم کہہ کے پکارتی اس کے جواب میں بھی آپ نے کیا کہا میں تو محمد ہوں اور اس پر کسی ناغواری کا اظہار نہیں کیا پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ ناپسندیدہ قسم کے واقعات پیش ہے بلکہ آپ کو ترہ ترہ کے لالچ بھی دیئے گئے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو سب سے حسین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں سارا مال و دولت آپ کے سامنے لاکھیں کٹھا کر دیتے ہیں آپ کو مکہ کا ہم سردار مان لیتے ہیں بادشاہت آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں لیکن آپ نے اس میں سے کسی بھی چیز کو قبول نہ کیا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ صبر صرف ناغوار چیزوں پر نہیں صبر خواہشات کو روکنے کا نام بھی ہے جو پسندیدہ ترین چیزیں ہو سکتی ہیں کسی انسان کے لیے ان چیزوں کو اس لئے قبول نہ کرنا کہ اللہ کی رضا نہیں اس میں اس کا نام بھی صبر ہے پھر اسی طرح شیب ابی طالب کا واقعہ وہ سب کو معلوم ہوگا سات نبوت میں قریش نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں سے اسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا سوشل بائیکارٹ ایکنومک بائیکارٹ اور پھر وہ معاہدہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا تھا تو اس پر کیا ہوا تمام بنو حاشم اور بنو متلب شیب ابی طالب میں پناہ گزی ہوئے یہ بنو حاشم کا ایک معروسی احاطہ تھا جو مکہ کے قریب ایک پہاڑ میں واقع ہے میں اپنے ایک سفر میں اس علاقے میں گئی تھی خاص طور پر کہ وہ کونسی جگہ ہے جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں تو یہ پہاڑوں کے بیچ بیچ میں جگہ ہے اب تو خیر وہاں آبادی ہے پھر اسی طرح وہاں پر کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ کے ہاتھ کچھ بیچتے ہی نہیں تھے بائیکارٹ تھا لوگوں کا آپ اور آپ کا خاندان پتے کھا کر گزارہ کرتے رہے بچے بھوک کے مارے تڑپتے تھے روتے تھے لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا تھا بلاخر اس معاہدے کو ختم کیا گیا کچھ اللہ کے ایسے بندے جن کے دلوں میں رحم تھا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو پھاڑ دیا اور اس طرح مسلمانوں کی مشکل آسان ہوئی بہرحال آخر مشکلات جب ہاتھ کو پہنچی تو کیا ہوا آپ کو ہجرت کرنا پڑی آپ کا وطن آپ کا گھر آپ کے تمام عزیز و اکارب اور تمام یادیں جو تھی وہ پیچھے رہ کے کیونکہ انسان کو اپنے گھر اور اپنے وطن سے صرف مال و مطا کی وجہ سے نہیں ایک جذباتی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ایک جذباتی وابستگی بھی ہوتی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے آپ مدینہ تشریف لے گئے یتیم پیدا ہوئے چھوٹی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا دادہ کا انتقال ہو گیا پھر این مشکل وقت میں چچا کا انتقال ہو گیا اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا اسی لئے آپ نے کیا فرمایا ہے کہ جس کو کوئی مشکل پیش آئے وہ میری مشکل کو یاد کر لے تو اسے اپنی مشکل آسان نظر آئے گی خلاصہ یہ آج کی ساری گفتگو کا کہ ہمارے لئے ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا اور وہ سبر کا راستہ ہے بے سبری انسان کے لئے نقصان دے ہے یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہی پڑے گا مشکلات کو تو برداشت کرنا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفروکا ونتوب اليک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضة من لسانی یفقه قولی لیکن دفتہ دروشی پر لیچہ اللہم وصلي على محمد وعلا آل محمد اللہم وصليتا حسنت خلقی اللہم وکمہ حسنت خلقی فحسن خلقی دوسی دوابی وَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاسْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَسْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ آج کا ٹاپک سبر سبر کا لفظی معنی کیا ہے دلیری کرنا بہادری کرنا اور رک جانا سبر انشائی کا مطلب ہوتا ہے رک جانا اپنے آپ کو تھام لینا روک لینا مثلا روک لینا اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے بھی اور روک لینا اپنے آپ کو پسندیدہ چیزوں سے بھی تاکہ ہم اعتدال میں رہیں کیونکہ دین اسلام دین اعتدال ہے اور اعتدال کا ہاتھ سے جانا بسبری ہے دونوں صورتوں میں سبر دابا کا کیا مانا ہوتا ہے جانور کو کھانے کے بغیر باندھ رکھنا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اگر جانور کو کھانا نہ دیں اور باندھ کے رکھیں اور باندھ کے رکھنے سے یہ ہے کہ وہ خود بھی جا کے بچارہ کئی نہیں کھا سکتا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے ظلم سے یا کسی اور وجہ سے تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کے لیے بسا اوقات انسان کو مشکت سے گزرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک کر رکھنا پڑتا ہے اور اس کی بہترین مثال کیا ہے عبادات میں سے روزہ روزہ کس لیے ہے روزہ کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا ہو تو صبر اور برداشت کے لیے ہمیں زیادہ کھانے کو نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا کہ کھانا روک دو اور کھانا روکنے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو پسندیدہ ترین چیز یا اپنی خواہش نفس سے روکنا صبر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور رمضان کو کیا کہا جاتا ہے شہر السبر سبر کا مہینہ ٹھیک ہے اور یاد رکھئے کہ دو چیزیں سبر کے لیے سخت نقصان دے ہوتی ہیں یا سبر کے بندن توڑ دیتی ہیں ایک ہے اندر کی خواہشات داخلی خواہشات انسان کے اپنے نفس کی خواہشات وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسان کسی حد پہ نہیں رکھتا اور دوسری چیز خارجی ماحول اور خاص طور پر مرضی کے خلاف ماحول یعنی خارجی اشتیال کہہ سکتے آپ داخلی خواہشات اور خارجی اشتیالات ایسی چیزیں جو انسان کا غیز و غزب بھڑکانے والی ہوں ایسے مواقع پر اپنے آپ کو حق پہ روک رکھنا صحیح طریقہ اختیار کرنا صحیح طرز عمل اپنانا اسی کا نام صبر ہے اندرونی خواہشات میں مثلاً کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں جن کے سامنے انسان بند نہیں بان سکتا مثلاً وہ کون سی چیز ہوتی ہے جس کے سامنے صبر مشکل ہوتا ہے کھانے کی خواہش اگر روزہ نہ ہو تو کوئی چیز دنیا کی ہے کوئی قوت کوئی انسینٹیو کوئی کسی قسم کا پرائز یا کوئی انعام کہ جو آپ سے یہ کام کروا سکے نہیں کہیں نہ کہیں چیٹ کر جائیں گے لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر یہی کام کرتا ہے تو اس کے بعد جب ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اور جتنے بھی لمبے روزے ہوں ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اسی طرح اور کونسی ایسی خواہشات ہیں جن پر کنٹرول کرنا انسان کے لیے عموماً مشکل ہوتا ہے نین سونا غصہ غصہ عموماً خارجی سبب ہوتا ہے اشتعال لوگوں کی طرف سے باہر محول یا انسانوں کی طرف سے ہمارے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو اس کے ریاکشن میں ہم غصہ کرتے ہیں کچھ چیزیں انسان کے اپنے ہی اندر ہوتی ہیں ان میں سے اور کونسی ڈیزائرز ایسی ہیں کہ جو بہت سٹرونگ ہوتی ہیں محبت نفرت انتقام کا جذبہ حسد خوشی غم لالچ تو موسیلی ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں ہمارے جذبات ہمارے دل کے اندر پائی جانے والی خواہشات اور ہمارے جذبات ایسا فیکٹر ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کسی حد پر نہیں رکنے دیتے عموماً انسان انہی کی وجہ سے حدیں پار کر جاتا ہے یا حدیں توڑ جاتا ہے تو اس کے لئے پھر کیا ضروری ہے سبر پھر کس چیز کا نام ہے جذبات کی بجائے عقل سے کام لینے کا جذبات کی بجائے عقل سے کام لینے کا نام ہے عام طور پر جب انسان غصے کا شکار ہوتا ہے یا حسد کا یا انتقام کا انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑکتی ہے تو وہ ہوش سے زیادہ کس سے کام لیتا ہے جوش سے کام لیتا ہے ہوشمندی سے کام نہیں لیتا سمجھداری سے کام نہیں لیتا اندھہ دھند کام کرنا چاہتا ہے یعنی آپ نے سنا ہوگا نا کہ اندھہ دھند ایکشن لینا یا اندھہ دھند کوئی اقدام کرنا تو سبر کیا ہے پھر اندھہ دھند انتقام یا اندھہ دھند ایکشن لینے کی بجائے کیا کیا جائے سوچ سمجھ کے کام کرنا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم امتحان کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ امتحان خاص خاص موقعوں پر نہیں ہوتا یہ امتحان ہر روز ہوتا ہے دنیا میں اگر آپ کوئی کورس کرتے ہیں کوئی ڈگری کرتے ہیں تو آپ کا امتحان کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن آخرت کا امتحان یا دنیا میں ہمارا جو وجود ہے اس کا امتحان صرف ہر روز نہیں ہر آن ہو رہا ہے مثال کے طور پر کیسے یعنی جتنی بھی ہمیں صلاحیتیں ملی ہیں خواہ ہمیں دیکھنے کی قوت ملی ہے یا بولنے کی قوت ملی ہے یا سننے کی ہے یا چلنا پھرنا ہے یا کام کاج کرنا ہے یا باقی چیزیں ہیں تو ان سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا کوئی آسان نہیں ہے کبھی ایک ٹمٹیشن ہوتی کبھی ایک چیز اکساتی کبھی دوسری چیز کبھی ہم ایک مشکل میں پڑھتے ہیں کبھی دوسری مشکل میں پڑھتے ہیں کبھی اپنے آپ سے جگڑتے ہیں کبھی اور کوئی جگڑنے کے لئے آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں حق پر اور اعتدال پر قائم رہنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے حجبت نارو بشہواتی وحجبت الجنت بالمکارے حجبت نارو دھاپ دی گئی آگ کس سے؟ بشہوات خواہشات سے شہوتوں سے وحجبت الجنت بالمکارے اور دھاپ دی گئی جنت کس سے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے یعنی اگر کوئی شخص جنت تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ تکلیف دے چیزوں سے گزر کرنا جائے لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کون سے رستے تلاش کرتے ہیں؟ آسانیوں والے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے نفس کی مرضی ہوتی ہے جو ہماری خواہشات کو سیٹسفائے کرتے ہیں یا ہماری نفسانی خواہشات کی جس سے تسکین ہوتی ہے جو بظاہر ہمیں فائدہ مند نظر آتے ہیں ہم ان رستوں کی طرف چلتے ہیں جبکہ جنت کا راستہ کس سے گھر دیا گیا ہے؟ ناپسندیدہ ترین چیزوں سے کہ آپ کو اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے اب ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں مثال کے طور پر؟ کوئی آپ کی بیزتی کر دے تو یہ کیا ہے؟ پسندیدہ چیز ہے؟ نہیں اب اگر کوئی آپ کی بیزتی کر دے تو اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا صبر ہے؟ ایک کے جواب میں دو سنانا یہ تو نہیں خاموشی ہو سکتی ہے اعراض ہو سکتا ہے اس کو برداشت کرنا یعنی بیزتی کو برداشت کرنا کیا ہے؟ صبر ہے اب ہے تو بہت کڑوا گھونٹ لیکن صبر نام اسی کا ہے اب وہ چیز جو آپ کے لیے سخت ناغوار تھی سخت ناپسندیدہ تھی جب آپ نے وہ کر لی تو گویا آپ نے ایک ناپسندیدہ منزل تہ کر لی پار کر لی کوئی آپ کی ناقدری کرے تو کیا یہ آپ کو پسند ہو سکتا ہے؟ مثلاً ایک بیٹی کی حیثیت میں ایک بیوی کی حیثیت میں ماں کی حیثیت میں دوست کی حیثیت میں کسی بھی حیثیت میں اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا ناقدری کرتا ہے آپ کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ کتنے خوشکن کتنے خوشگوار کتنے پسندیدہ کبھی ہوئی ناقدری ہوتی ہے نا کبھی رشتداروں کی طرف سے کبھی اپنے بچوں کی طرف سے کبھی شوہر کی طرف سے کبھی کسی کی طرف سے کبھی کسی کی طرف سے یہ وہ امتحان ہے جو ہر آن اور ہر روز ہمیں پیش آ رہے ہیں یا نہیں ایسے میں انسان کتنی دفعہ زخمی ہوتا ہے کتنی دفعہ ہرٹ ہوتا ہے عموماً اس کا پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے یا تو انسان اس فرسٹریشن کو کسی دوسرے پر الٹتا ہے یا پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور جو اس کی مصبت صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا یہ دونوں ہی چیزیں خطرناک ہیں نہ تو انسان کسی اور کو یعنی آپ کی ناقدری کی کسی نے اور آپ نے اس کا غصہ نکالا کسی اور پر تو اس پہ ظلم کیا آپ نے جس کا قصور نہیں تھا قصور کسی اور کا تھا اس کے مقابلے تو آپ اپنی بیزتی برداشت کر گئے یا ناقدری برداشت کر گئے لیکن آپ نے اس کا جو عبال تھا یا وبال تھا وہ کسی اور پر ڈال دیا یہ ایک اور غلط کام یا پھر یہ کہ آپ اپنے اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں بیمار رہتے ہیں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور جو قوتیں اور صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ خود پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے کیا اسی کا نام صبر ہے نہیں یہ دونوں ہی طریقے صبر نہیں ہے کسی اور پہ اُلٹنا بھی صبر نہیں ہے اور اپنے آپ کو بھی پریشان رکھنا صبر نہیں ہے پھر صبر کیا ہے اس موقع پر یعنی صبر کس چیز کا نام ہے ایسی باتوں اور ایسی چیزوں کے مقابلے میں مصبت رہوں کو تلاش کرنا اپنے آپ کو اپنی انرجیز کو مصبت رستے پر لگانا پوزٹیبلی استعمال کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صرف ایک ہی دروازہ نہیں رکھا دنیا میں بے شمار مواقع دیئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم جب بہت غم کا شکار ہو جاتے ہیں تو مواقع استعمال کرنا بھول جاتے ہیں جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں یا تو اسی سے ٹکرے مارنے لگتے ہیں اور یا پھر مو چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں اٹھ کے دوسرا رستہ نہیں تلاش کرتے تو انسان اگر ایک طرف سے بیزتی کروا رہا ہے یا ناقدری کروا رہا ہے یا اگر ایک طرف سے انسان کو کوئی کریڈٹ نہیں مل رہا آپ محنت کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں آپ دوسروں کے کام آتے ہیں آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں لیکن آپ کو ان ساری چیزوں کا کوئی کریڈٹ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں اس کا حل یہ نہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اسے کرنا چھوڑ دیں اس کا حل یہ ہے کہ دوسرے افق تلاش کریں کہ جہاں آپ کی قدردانی ہو سکتی ہے اور یقینی طور پر ہو سکتی ہے جہاں آپ کی ان ساری کوششوں کا بہترین بدلہ مل سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی بھی غم یا دکھ کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے تو اس کا نام صبر کرنا نہیں ہوتا آپ سب کو پچھلے ہفتے ایک ہومورک ملا تھا اگر یاد رہا ہو کہ کہ الحمدللہ جو ریپورٹ اسلامباد سے آئی ہے ہاستل کی انہوں نے لکھا ہے کہ اس ہفتے کا ہومورک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی سیرت سے صبر کا کوئی واقعہ دائری پر لکھنا تھا اور اس طرح ہمیں مختلف واقعات پڑھنے کو ملے یعنی سب نے جب لکھا تو ہر ایک نے پھر جو شیئر کیا تو اس سے نئی چیزیں سامنے آئیں بہت ساری طالبات پہلے بھی لائبریری سے فائدہ اٹھاتی تھی لیکن اس اسائنمنٹ کے لیے وہ طالبات بھی لائبریری گئیں جو لائبریری کا رخ کم ہی کرتی تھی یہ ایک اچھا فائدہ ہوا اس کا مجھے بہت اچھا لگا جنہوں نے رپورٹ لکھی ان کی ریچر نے کہ مجھے بہت اچھا لگا جب طالبات لائبریری میں اسائنمنٹ کے لیے کتابوں کو کھنگال رہی تھی بہت سی طالبات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ طائف نوٹ کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف دے واقعہ ہے بہت سی طالبات نے ایک جیسے واقعات بھی لکھے ہوئے تھے لیکن سب نے اپنے اپنے انداز سے کام کیا عملی طور پر طالبات میں یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ کھانے کے شیٹ پر اپنی باری کا انتظار کرتی ہیں پہلے دوسروں کو موقع دیتی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ بھی صبری کا طریقہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے تو کیا آپ نے بھی کوئی واقعہ تلاش کیا یا کوئی واقعہ ملا کوئی واقعہ شیئر کرے گا اپنا کیا لکھا مثلا السلام علیکم بہت ہی پسندیدہ کردار رہی ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے دیئے تو جیسے میرم نے ہوم وقت دیا تو میں نے سب سے پہلے انہی کا واقعہ جا کے دوبارہ پڑھا اور پھر اس کو لکھا ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالی نے یہ سعادت تھی کہ انہوں نے دو مرتبہ ہجرت کی پہلی مرتبہ بھی جب لوگ حبشہ کی طرف گئے تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ گئیں لیکن جب دوسری مرتبہ مدینہ ہجرت کا حکم ہوا اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی ساتھ میں ان کا بیٹا تھا جن کے نام پہ ان کی کنیت ہے سلمہ تو ان کے قبیلے والے راستیں روک کے کھڑے ہو گئے اور ان کے شوہر سے کہا کہ تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ مگر ہم اپنی اس بچی کو نہیں جانے دیں گے تمہیں ساتھ اور قبائلی نظام تھا جیسے آپ سب کو معلوم ہے قبیلے کی کہا روک نہیں سکتی تو ان کے قبیلے والے زبردستین کو اپنے ساتھ لے آئے اور مزید ظلم یہ ہوا کہ شوہر کے قبیلے والوں نے ان کا بچہ ان سے چھین لیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنی بیٹی کو رکھتے ہو تو ہم اپنا بچہ ان کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے اور جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی تھی مجھے اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی کہ ایک ماہ کا کیا حال ہوگا انہیں الفاظ میں واقعہ ہے کہ پورا ایک سال یہ اس مقام پہ جا کے بیٹھتی اور رویا کرتی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تاہزاد بھائی ان کا نام مجھے سواری یاد نہیں ان کے دل میں رحم ڈالا انہوں نے قبیلے والوں سے بات کی پھر قبیلے والوں کو بھی دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا پھر انہوں نے بلکہ ان کے شوہر کے قبیلے والوں سے بھی بات کی اور ما شاء اللہ پھر فیملی ریونین ہو گئی ان کی لیکن ان کی ازمائشیں پھر بھی ختم نہیں ہوئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ازمائش میں ڈالا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس پہ بھی صبر اور پھر وہ ودی جو آیت ہم تک پہنچتی ہے کہ انہا للہ و انہا لہ راجعون اور میں سوچتی تھی کہ اس کے بعد والا حصہ میں کیسے پڑھوں ان سے بہتر شوہر مجھے کہاں ملے گا اور پھر سبحان اللہ ان کے صبر ہی کا پھل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ام المومنین کا درجہ خدا تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تو بہت ہی انسپائرنگ ان کے صبر کا واقعہ ہے اور یہی میں نے لکھا تھا جزاک اللہ خیر امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا واقعہ بلا شبہ ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے اور صبر انسان بعض وقت تو اپنی ذات کے لیے بھی کرتا ہے لیکن دین کے لیے صبر کرنا اور دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو سہنا یہ عموماً زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے لیے جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کو دنیا کا کوئی نو کوئی ریوارڈ یا کوئی فائدہ فوری نظر آتا ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ مل جائے گا لیکن آخرت کے لیے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اور ذات سے اوپر اٹھ کر دین کو عام کرنے کے لیے صبر کرنا یہ واقعی حقیقی معنوں میں صبر ہے جس کا عجر اور جس کا صلح انسان کو صرف اور صرف آخرت میں ملنے والا ہو تو اس سے صبر کا ایک اور رخ بھی سامنے آتا ہے کہ تکلیف کے باوجود جو نیک کام انسان شروع کرے اسے پائے تکمیل تک مہنچائے عام طور پر ہم دین کی محبت میں دین کی خدمت کے جذبے سے کوئی نیک کام شروع کر لیتے ہیں لیکن جو ہی ہمیں اس رستے میں تھوڑی سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے اور وہ اتنی بڑی مشکل بھی نہیں ہوتی کہ کوئی جسمانی تکلیف اس میں نہیں ہوتی عام طور پر لیکن صرف لوگوں کی نگاہیں لوگوں کی ناپسندیدگی کا اظہار لوگوں کی باتیں ہمیں اس راستے سے ہٹا دیتی ہیں تو صبر برداشت کا نام بھی ہے اور استقامت کا بھی یعنی صبر کے آگے لکھئے برداشت اور استقامت اور یہ وہ شخص صرف کر سکتا ہے جس کے اندر آلہ ذرفی ہوتی ہے آلہ ذرف انسان کیونکہ جو تھوڑ دلہ انسان ہوتا ہے وہ جلد گھبرا جاتا ہے اور فوری ریاکشن میں وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی دریاں میں پہاڑ کو بھی ڈال دیں تو کوئی شور نہیں ہوگا لیکن اگر ایک گلاس پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر بھی ڈال دیں تو پانی اچھل کے باہر آ جائے گا ذرف کس کو کہتے ہیں برطن کو کسی کا دل دریاں ہوتا ہے اور اس میں اگر پہاڑ بھی ڈال دیں یعنی پہاڑ جیسی مسئیبت بھی اس پہ آ جائے تو وہ اسے برداشت کر جاتا ہے اور شور نہیں کرتا چیخنا چلانا حال دھوائی اور بد اخلاقی پر نہیں اترتا اور کسی کا دل بلکل ایک کپ یا ایک گلاس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس میں اگر چھوٹا سا پتھر بھی ڈالیں تو وہ فوراں اس کے چھینٹے وہ بھل کے باہر آ جائیں گے تو جب تک انسان کا ذرف بڑا نہیں ہوتا انسان کے اپنے اندر وسط نہیں آتی اس وقت تک سبر نہیں ہو سکتا یہ وسط کیسے آیا کرتی ہے کوئی بتائے گا اس وسط کا کیا راز ہے وسط کیوں آئے یہ ذرف بڑا کیسے ہوتا ہے انہیں سبر کی جزا سامنے رکھتے اور جب انسان اپنی نیت اللہ کے لئے خالص کر لیتا ہے جب انسان کے کام اللہ کے لئے ہونے لگتے ہیں جب انسان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑنے لگتا ہے کیونکہ جب آپ کا سورس یعنی کسی بھی چیز کا سورس بڑا ہوگا تو پھر وہ جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ بھی بڑا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا سورس جو ہے اپنے سبر کو حاصل کرنے کا وہ دنیا کے وقتی فائدے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں تو انسان کا بڑا دل اور بڑا ذرف نہیں ہو سکتا جب آپ کا تعلق اللہ جیسی ہستی سے جڑ جاتا ہے اور آپ وہاں سے انرجی لینے لگتے ہیں اس پر توقل کرتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اس پر معاملات چھوڑ دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بڑی سے بڑی چیز بھی آ پڑے تو آپ کو فکر نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ ہے سنبھالنے والا جب میں اس کے راستے پر ہوں تو وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا اس کے علاوہ صبر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی کچھ ناپسندیدہ چیزوں کو نکالے یعنی اپنی ذات کی صفائی یا تذکیہ کا کام جو ہے وہ بھی صبر مانگتا ہے بعض وقت ہم دوسروں کے رویے پر تو صبر کر جاتے ہیں لیکن اپنے اندر کی خامیوں کو نہیں دیکھ پاتے اور اپنے اندر کی ناپسندیدہ چیزوں کو نکالنے میں صبر نہیں کرتے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت آپ کو اگر کسی ٹیسٹ کے لئے خون دینا ہو یعنی بعض وقت آپ کڑوی دوا تو پی جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو بلڈ دینا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے نیڈل دیکھ کر کیا ہوتا ہے خوف آتا ہے رونے لگ جاتے ہیں اور چپکے سے بعض لوگ تو بھاگی جاتے ہیں ہسپتال سے نکل جاتے ہیں کل پر سے میں کیوں پڑ رہی تھی کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو چپکے سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ جو ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ان کی شامت آتی ہے کہ وہ ان سے سیٹسوائیڈ نہیں تھے یا وہ ان کو نہیں سنبھال سکے تو بہرحال اپنی ذات پر کوئی چیز لینا اور اپنی صفائی کرنا اور اپنا گندہ خون نکالنا اور اپنے اندر کی خرابیاں دور کرنا اس کے لئے بھی صبر چاہی ہوتا ہے مثلا اگر کوئی ہماری خامی ہمیں بتا دے اس وقت ہمارا رییکشن کیا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی سے نفرت چھوڑنا ہم نے اپنے دلوں میں بعض وقت لوگوں کے لئے نفرتیں پالیوی ہوتی ہیں فلان نے کیا کرنا ہوگا دل میں سجانا ہوگا اس نفرت کو اور پھر اس کا آبیاری بھی کرتے رہنی ہوگی اس کو بار بار پانی دینا پڑے گا ورنہ تو پانی جس چیز کو نہ دیں کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتی تو مختلف نفرتوں کے جو کیل گارڈ رکھیں ہم نے اپنے دلوں میں ان کو نکالنا ان کو کھیڑنا ان کو پھینکنا اور ان کو بھولانا کیونکہ افو درگزر کا معنی کیا ہے کہ مٹا دینا بعض وقت یہ چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اپنے اندر کی صفائی یہ بھی صبر کا تقاضہ کرتی ہے اور پھر کسی کے خلاف اگر حسد ہے کسی کی خوبی اچھی نہیں لگتی کسی کی کامیابی اچھی نہیں لگتی کسی کو ہم سے زیادہ نمبر مل جائے تو اچھا نہیں لگتا یا کوئی ہم سے زیادہ کوئی اچھی بات بتا دے تم کو اچھا نہیں لگتا تو یہ دوسروں کی کامیابی پر یا دوسروں کے آگے بڑھنے پر دل کا جلنا کڑھنا یہ بھی تو ایک شیطانی عمل ہے آگ سے بنینے شیطان غصہ بھی آگ سے اور حسد کے پیچھے بھی شیطان ہوتا بیسیکلی کیونکہ سب سے پہلے خود شیطان نہیں حسد کیا تھا انسان سے اور اس سے کام خراب ہوا تھا پھر اسی طرح کسی کے خلاف آپ کو انتقامی جذبہ رکھتے تھے کہ میں اس کو یہ نقصان پہنچا کے چھوڑوں گی میں اس کے ساتھ یہ کر کے چھوڑوں گی اور پھر اپنے آپ کو روک لینا اور باز رکھنا اور خاص طور پر جب آپ انتقام پر خدرت بھی رکھتے ہوں جب آپ وہ چیز کر بھی سکتے ہوں اور پھر چھوڑ دیں تو اس کا نام صبر ہے تو بات یہ ہے کہ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے صبر ہتھیار ہے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے ہتھیار سے کیا کرتے ہیں مسئلہ اگر کوئی شخص درزی ہے تو اس کا ہتھیار کیا ہے کینچی گمی رہتی ہے ہر وقت یسوی وہ بھی گمی رہتی ہے تو اس کا کام کینچی کے بغیر نہیں چل سکتا اسی طرح کسی بھی پیشے کو آپ لیں اس کے لئے ہتھیار ضروری ہے کسی بھی طالب علم کے لئے قلم ضروری ہے اگر اس کے پاس قلم نہیں تو کام نہیں چل سکتا اسی طرح مومن کے لئے صبر کا ہتھیار ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا خواہ عبادت کی بات ہو صبر چاہیے خواہ وضو کرنا ہے صبر چاہیے نا اور اگر پانی ٹھنڈا ہو تو زیادہ صبر چاہیے اور اگر نید آ رہی ہو تو اور صبر چاہیے نماز کے لئے قیام طویل کرنا ہو تو صبر چاہیے اور خاص طور پر اگر کوئی پسندیدہ چیز باہر ہو انتظار میں تو اور صبر چاہیے کیونکہ مختلف لوگوں کو مختلف کریز ہوتے ہیں کسی کو باتا کرنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو کچھ کھانے کا شوق ہوتا ہے کسی کو کسی اور چیز سے دلچسپی ہوتی ہے اب وہ چیز ہمارے انتظار میں ہو تو ہم اسے چھوڑ کے تو اپنی نماز میں دل لگائیں یہ بھی تو صبر ہے طویل قیام کریں یا نیند روک کے یا نیند توڑ کے اٹھیں صبرے تو یہ سب کیا تقاضہ کرتا ہے صبر صبح اٹھنے میں سب سے پہلی چیز کیا ضرورت ہے اپنی نیند چھوڑنے کے لئے صبر ضروری ہے کہ اب اپنے آپ کو روک دے نا بس this is end ہم کیا کرتے ہیں اچھا پانچ منٹ اور ابھی تو پانچ منٹ ہیں اچھا ابھی اٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا طریقہ کیا تھا کسی کو معلوم ہے نیند سے اٹھتے کیسے تھے سپونٹینیسلی اٹھتے تھے یعنی جلدی اٹھتے تھے اصل صابر وہی ہے جو الان بجتے ہی اٹھ جائے یہی در اصل صبر ہے اور اگر انسان کہ اچھا 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 تو بس گیا پھر تو اصل صبر کیا ہے کہ انسان رک جائے اپنے اوپر خود پاوندی لگائے اپنے سے خود کام کروائے اور اگر آپ اپنے سے خود کام نہیں کراتے تو پھر کون کروا سکتا ہے آپ سے کوئی آپ کو کتنا پش کر سکتا ہے تو خواہ عبادت کا معاملہ ہو خواہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو خواہ کھانے پینے کا معاملہ ہو کچھ بھی ہو چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام کس کا تقاضہ کرتا ہے صبر کا تقاضہ کرتا ہے قربانی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بعض وقت ہمیں تکلیف دیئے چیزوں پر صبر کرنا ہوتا ہے شکایتوں پر صبر کرنا ہوتا ہے بعض لوگوں کے رویے شکایتی ہوتے ہیں انہیں ہر دم آپ سے کوئی شکایت ہوتی تو ایسی صورت میں بھی کام کیسے تل سکتا ہے بچوں کو آپ سے شکایتیں ہو سکتی ہیں ہزبنڈ کو آپ سے شکایتیں ہو سکتی ہیں اب ایسے میں وہ شکایت شروع کریں اور آپ سنپ کر دیں ایک دم چپ کر آ دیں دوسرے کو کہ شٹ ڈاؤن کوئی ضرورت نہیں تو یہ کیا ہے یہ بھی بے سبری ہے سبر کا جو لفظی معنی ہے اگر آپ دکشنری میں دیکھیں تو اس میں مصیبت کی شکایت نہ کرنا بھی ہے مصیبت کی شکایت نہ کرنا بھی سبر ہے اور اگر کوئی ہمارے اوپر شکایت کرے تو اس کو بھی آحسن طریقے سے برداشت کر جانا تنقید کو آحسن طریقے سے برداشت کر جانا یہ بھی سبر ہے جہاں آپ بول سکتے ہوں وہاں خاموش ہو جانا یہ بھی سبر ہے بھڑکنے والی بات پہ نہ بھڑکنا یہ بھی سبر ہے رکاوٹے عبور کرتے جانا یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے رکاوٹے آئیں گی ان کی پروانہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا یہ بھی سبر ہے چلیے ہم اگر حدیث تھوڑی پڑھیں سبر کا مفہوم واضح ہوا ہے کیونکہ اگر مفہوم واضح نہ ہو تو آگے حدیث جو ہیں وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی پر یعنی سبر جو ہے بہت وسیم آنے رکھتا ہے اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو ایسا ہتھیار جس کی ہر مومن کو ہر وقت ضرورت ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی سب عبادتوں میں بڑی عبادت ہے حدیث نمبر پچیس ہے عن سحیب بن سنان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خیرا له وان اصابته دراء صبر فكان خیرا له رواه مسلم ان سحیب بن سحیب سے روایت ہے یہ کون سحیب ہیں صحابیوں میں سحیب نام معلوم ہے آپ کو سحیب رومی ان کا پورا نام کیا تھا کنیت ابو یحییہ تھی نام ان کا سحیب بن سنان تھا سین نون علف نون سحیب بن سنان رومی یہ اصل میں عربی نسل تھے باپ کی جانب سے نمیری تھے اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے یہ عربوں کے قبیلے ہیں لیکن حضرت سحیب رومی اگر عربی تھے تو ان کو رومی کیوں کہا گیا اگر یہ اصلاً رومی نہ تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ابھی بچے ہی تھے تو ان کی والدہ جن کا نام سلمہ بنت قعید تھا وہ اپنے خدام اور اپنے محافظوں کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے عراق کے خوبصورت مقام سنی یا سنی نام کی جگہ پر گئی چونکہ ان کے والد بھی ایک بہت بڑی حیثیت میں تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے دو سال پہلے ابواللہ کا گورنر بنایا گیا تھا یعنی ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا اور اس دور میں عربوں کی تو اپنی حکومت نہیں تھی دو بڑی حکومتیں تھی ایران اور روم تو وہ مختلف علاقوں پہ قبضہ کر کے تو وہاں اپنے نمائندے بھی دیتے تھے اور بعض اوقات اسی علاقے کے شخص کو وہاں پر کوئی بڑی پوسٹ دے دیا کرتے تھے اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے انڈو پاک میں انگریزوں کی حکومت رہی ہے تو گورنر کن کی طرف سے ہوتے تھے انگریزوں کی طرف سے ہوتے تھے اور بعض اوقات جو لوکل لوگ ہوتے تھے ان میں سے بھی وہ انہیں مختلف عہدے دے دیا کرتے تھے اور ان کی سپورٹ سے اور اپنے لوگوں کی مدد سے ان علاقوں پر ان کا تسلط تھا جب کولونائز کیا گیا تھا مختلف علاقوں کو بہرحال ان کے والد جو تھے وہ ایک اچھے انفلینچل انسان تھے لیکن والدہ جو کہ ان کو لے گئیں کہیں تو وہاں پر یہ الغار پڑی اور یہ وہاں پر قید ہو گئے یعنی رومیوں کا ایک دستہ تھا جس نے آکے اس کافلے کو لوٹ مار کیا اور سب مال و متا چھین لیا اور بچے وغیرہ اور عورتیں جو تھی ان کو قیدی بنا لیا ان قیدیوں میں حضرت صحیب تھے وہاں سے اغوا کر کے وہ انہیں روم لے گئے کیونکہ رومی لوگ تھے بیسیکلی جو ڈاکو تھے اور وہاں جا کر انہیں بیچ دیا تو یہ بگ گئے تھے جب ابھی بچے سے تھے اور کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت تھے اور یہ پھر روم کے محلات میں جہاں اور بھی بے شمار ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے یہ بھی غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے اور اس حالت میں انہوں نے اپنے آس پاس بہت ظلم و ستم اور بہت سی خرابیاں دیکھی اور روم کے محلات کے اندرونی مناظر سے خوب واقف ہو گئے جیسے یوسف علیہ السلام مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا اور وہ صبر اور استقامت کے ساتھ ایک سے ایک امتحان پاس کرتے رہے تو بہرحال حضرت سحیب بھی وہاں پر بہت پریشان رہے لیکن ظاہر ہے کہ غلام کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی وہ تو بکا ہوا ہوتا ہے ویسے تو کہنے کو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں مگر ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں یہ تو ہم سب خود ہی جانتے ہیں ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم و انوالہم بے انہ لہم الجنہ انہی ہاو اب ہوا یہ کہ وہاں پر چونکہ روم کا سرکاری مذہب جو تھا وہ عیسائیت تھی تو وہاں روم کے ایک محل میں انہوں نے کسی عیسائی کاہن سے اور ان کے جو کوئی مذہبی لیڈر تھا ان سے سنا کہ عرب کی زمین پر ایک پیغمبر آنے والا ہے اور وہ ایسا اور ایسا ہوگا کیونکہ ان کے کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئی ہیں تو موجود تھی تو صحیب جو تھے انتہائی ذہین تھے اور ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور ایک شوق پیدا ہوا کہ کاش میں بھی اس پیغمبر کو دیکھ سکوں اب آپ دیکھئے کہ جب خاص طور پر آپ کے چاروں طرف ظلم و ستم ہو رہا ہو اور ہر طرف ایک اندھیر ہو اور اس میں پتا چلے کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو انسانیت کا نجات دہندہ ہوگا تو آپ کی کیفیت کیا ہو سکتی جبکہ آپ ایک حساس انسان ہوں اور آپ ظلم و ستم ختم بھی کرنا چاہتے ہوں یقیناً آپ کا یہ شوق ہوگا کہ آپ بھی ایسے شخص سے جا ملیں اور آپ بھی اس کے مددگار بنیں بہرحال چونکہ ان کا بچپن وہاں گزرا تھی یہ عربی بھول گئے تو ان کو یہ احساس تو تھا کہ یہ عرب ہیں لیکن عربی زبان ان کی ختم ہو گئی ایک طرح سے کیونکہ روم کے اندر پلے بڑھے اور وہی زبان انہوں نے ایڈاپٹ کر لی اور اس کے بعد جب یہ عربی بولتے بھی تھے مکہ میں آکے تو پوری طرح نہیں بول سکتے تھے بہرحال وہاں انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی اور بہت کچھ سمجھا بھی اور پھر ایک موقع پر بنو قلب کے کچھ لوگوں نے انہیں وہاں سے خریدا اور مکہ آکے بیچ دیا اور اس طرح ان کے دل کا وہ شوق اللہ نے پورا کرنا تھا اور ان کو مکہ میں آکر رہنے کا موقع ملا اور جب یہ مکہ میں آئے تو وہاں ایک بہت بڑے تاجر تھے عبداللہ بن جدان ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سے غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا اور بہت ہی ایک طرح سے شریف انسان تھے مکہ کے انہوں نے صحیب کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیا تو بہت ذہین انسان تھے تو بہت اچھی طرح ان کے ساتھ کام کیا اور بہت وہ خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو ایک طرح سے اپنا شریف کے کار بنا لیا بہرحال ایک تجارتی سفر سے جب یہ مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب دین کی بات کرنا ایک جرم تھا بہرحال چھپ چھپا کر انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کے ہمراہ اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو قریش نے مختلف لوگوں پر ظلم و ستم کیے تو ان پر بھی بہت ظلم و ستم ہوئے اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گرم ریت ڈالا کرتے تھے یہ گرم ریت میں ان کو لوٹ پورٹ کرتے پانی میں غوتے دیتے یعنی ان پر جو آزمائشیں آئیں یعنی صبر و برداشت آپ دیکھیں پانی میں غوتے دیتے شاور لیتے ہوئے کبھی تھوڑے دیر کے لیے موہ پہ زیادہ پانی آجے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے پھر اسی طرح مار مار کے لہو لہان کر دیتے بیسے کلی مکہ میں جو غلام لوگ تھے یا جو غلام آزاد بھی تھے ان کو چکے قبیلے کی پناہ نہیں تھی تو ان پر بہت ظلم و ستم ہوتے تھے لیکن ان کے دل میں ایسا سچا ایمان تھا کہ جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے انہوں نے برداشت کیے مگر دین کا راستہ نہیں چھوڑا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر چیز کی ظلم کی انتہا ہو گئی تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا جب آپ ہجرت کر گئے تو حضرت صحیب جو تھے انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی اب ہجرت کر جاؤں لیکن ہوا یہ کہ تجارت کرنے کی وجہ سے ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا قریش کی نظر ان پہ تھی کہ یہ اگر ہجرت کر کے جائیں تو ان کا پیچھے سے ہم سامان لوٹیں یا یہ ہے کہ ہم ان کو روک لیں اور اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے اوپر پہرہ ہوتا تھا ان کو بقاعدہ واج کیا جاتا تھا کہ کس وقت یہ نکلتے ہیں جب یہ نکلنے لگے تو ان کے پیچھے لگ گئے قریش کے لوگ اور کہا کہ دیکھو تم جب مکہ آئے تھے تو کنگال تھے تمہارے پاس کچھ نہ تھا یہاں ہمارے ملک میں رہ کر تم نے اتنا مال سمیٹا ہے اب جب تک تم ہمیں وہ مال نہیں دیتے تو ہم تمہارا راستہ نہیں چھوڑتے تو اس پر حضرت صحیب نے کہا تھا کہ میرا مال فلان اور فلان جگہ پر دفن ہے بند ہے تم میرا راستہ چھوڑ دو اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں اگر تم میرا راستہ روکو گے تو میں تمہیں تیر مار مار کے ختم کر دوں گا اور اگر تم مال چاہتے ہو تو جاؤ اور فلان جگہ سے میرا مال نکال لو اور میرا راستہ چھوڑ دو بہرحال ان کا راستہ چھوڑ دیا گیا یہ مدینہ پہنچ گئے اور ان کا مال سب لوٹ لیا گیا اب آپ دیکھئے کہ کیا یہ بھی صبر نہیں کہ ایک انسان اپنی محنت اور کمائی سے سب کچھ بنائے اور وہ اس سے ظالمانہ طریقے سے لے لیا جائے لیکن اسلام کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ دینے پر راضی ہو جائے یعنی تو صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنی محنت کی کمائی کو صرف اللہ کی خاطر جانے دے یا گوارہ کر لے اس کا نقصان کیونکہ جب تک انسان دین کے رستے میں قربان ہی نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان سچا ثابت نہیں ہوتا جب یہ سب کچھ قربان کر کے مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو یاہیہ تم نے نفع کا سعودہ کیا تمہاری تجارت کامیاب ہوئی یعنی جو کچھ تم کر آئے ہو یعنی خزانہ اپنا دے آئے ہو تو تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوا تمہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا اور جب یہ وادی قبع میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور بہت اچھی طرح آپ نے ان کا استقبال کیا اور بہت خوشی سے ان کو ویلکم کیا اور یہ جملہ تین بار دہر آیا کیا ابو یاہیہ سودہ نفع بخش رہا ابو یاہیہ سودہ نفع بخش رہا یعنی جو تجارت تم اللہ سے چکا آئے ہو کہ سب کچھ دنیا دے کر تم نے دین کا انتخاب کیا اور تم مدینہ پہنچ گئے یہ معمولی سودہ نہیں بہت بڑی چیز ہے بہرحال اس سے حضرت صحیب اپنے سارے غم بھول گئے اور ایک بہت خوبصورت بات جو ملتی ہے ہمیں ان سارے صحابہ کی زندگی میں حضرت امی سلمہ کا آپ نے واقعہ سنا حضرت صحیب کے بارے میں کہ یہ اتنی قربانیا کرنے کے بعد کہیں اپنے دکھوں کی شکایت یا تبصرہ کرتے ہوئے نہیں ملتے یہ اس قدر عالی ظرفی کی بات ہے کہ کہیں آ کر ہمیں نہیں ملتا کہ پھر صحابہ کرام رات کو کٹھے ہو جاتے تھے مدینہ کی چپالوں میں اور پھر وہ بیٹھ کے اپنے قصے دہراتے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا اور میرا یہ نقصان ہو گیا اور مجھ پہ یہ گزری نہیں کچھ نہیں یہ ضرور ملتا ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا قربانی دی کیونکہ ان واقعات سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمیں اپنے سارے کام بہت چھوٹے نظر آتے ہیں اپنی قربانی حکیر نظر آتی ہیں لیکن کبھی شکوہ اور شکایت ان کی زبان پر نہیں آیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ کیوں دیکھنا پڑا اور انہی کے بارے میں وہ آیات اتری تھی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَا اَمَرْدَاتِ اللَّهِ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی خاطر بیج دیتا ہے وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر کی شہادت پر نماز جنازہ ان کا کنہوں نے پڑھایا تھا انہوں نے پڑھایا تھا اور تین دن تک مسلمانوں کی امامت بھی انہوں نہیں کی تھی حالانکہ ان کی عربی بہت اچھی نہیں تھی لیکن اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اور دین کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کی وجہ سے یہ ہر دل عزیز تھے اب آپ دیکھئے کہ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی بائگراؤنڈ ان کا اس قبائلی معاشرے کے اندر ایک غلام کی حیثیت میں تھا یعنی یہ غلامی کا داغ لگ گیا تھا ان کو اگرچہ عرب تھے لیکن وہ سارا جو کچھ ان پر گزرا لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے دل میں اپنا مقام رکھتے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے قریبی لوگوں میں سے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اڑتیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی یعنی تقریباً خلفاء راشدین کے دور کے آخر میں تو یہ تھے حضرت صحیب بن سنان ابو یحیہ جنہوں نے ترہ ترہ کی خود تکلیفیں اٹھائیں قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لِأمرِ المؤمن عجباً عجیب ہے تاجب ہے لِأمرِ المؤمن مؤمن کے معاملے کے لئے بھی انہ امرہو بے شک اس کا معاملہ کل لہو سارے کا سارا لہو خیر اس کے لئے بہتر ہے اس کا تو سارا معاملہ ہی یا اس کے لئے تو ہر معاملہ ہی اچھا ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ اور نہیں ہے یہ بات کسی ایک کے لئے بھی اِلَّا لِلْمُؤْمِن مگر مومن کے لئے یہ توفیق مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی کیا اِنْ اَصَابَتْ هُسْرَّا اگر پہنچے اس کو خوشی شکرہ وہ شکر کرتا ہے فَقَانَا تو ہوتا ہے خیر اللہو وہ اس کے حق میں بہتر وَإِنْ اَصَابَتْ هُو اور اگر پہنچے اس کو درّاء تکلیف بیماری مصیبت سبرا سبر کرتا ہے فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ تو وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لئے خیر ہے اور یہ صرف مومن ہی کے لئے ہے اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لئے خیر و برکت ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو سبر کرتا ہے جو اس کے لئے خیر ہے تو خوشی پہ اس کا شکر کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے حج سے نہیں بڑھتا کیونکہ سبر کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ پسندیدہ چیزوں میں بھی اتدال پہ رہے انسان اور اسی طرح جب تکلیف ہوتی ہے تو سبر کرتا ہے اور تکلیف کے موقع پر سبر کیا چیز ہے مثلا کمپلینڈ نہیں کرتا منفی رویہ اختیار نہیں کرتا اگلی حدیث ہے عن النظر بن انسن قال قال انسن رضی اللہ عنہ حضرت نظر بن انس سے روایت ہے نظر بن انس حضرت انس کے بیٹے ہیں قال کہا انسن انسن رضی اللہ عنہ لولا اگر نہ انی بے شک میں نے سمیتو میں نے سنا ہوتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو آپ فرماتے تھے لا تتمنعو الموت نہ تم تمنا کرو موت کی لتمنیتو البتہ میں تمنا کر دیتا رواح البخاری کتاب التمنی سیدنا نظر بن انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور تمنا کرتا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے وہ کیوں موت کی تمنا کرتے مسئیبتوں سے تنگ آ کر تکلیف ہوں کہ اوپر تکلیفیں دیکھ دیکھ کر آپ دیکھئے کہ اکثر لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کیا کاش میں اس چیز یا اس واقعے یا اس دکھ کو دیکھنے سے پہلے مر جاتے ہیں یا اپنے لئے موت مانگتے ہیں یا خودکشی کا سوچتے ہیں صحابہ اکرام کا تقویہ آپ دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے لہٰذا میں اس کی تمنا بھی نہیں کروں گا اگر میں نے نا سناتا تو میں جن حالات میں ہوں میں تمنا کر دیتا آپ کو معلوم ہے حضرت انس سب سے طویل عمر صحابی ہیں یعنی سب صحابہ کے مقابلے میں طویل عمر ملی اور ظاہر ہے جتنی طویل عمر ہوتی اتنی ہی انسان کو مشکلات زیادہ دیکھنی ہوتی بڑھاپا بزات خود ایک تکلیف دے چیز ہے اسی طرح جتنی اولاد زیادہ ہوتی پھر اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد ان سب کے غم انسان سمیٹتا چلا جاتا ہے اگرچہ وقتی طور پر خوشیاں بھی ملتی ہیں انسان کو لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں غموں دکھوں ناپسندیدہ حالات کے مقابلے میں خوشی راحت کا انصر یا انجائیمنٹ کا پہلو لیمیٹڈ ہے ایسا نہیں کہ ہوتا نہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر خوشی کے لمحات مختصر ہوتے ہیں خواہ طویل بھی ہوں لیکن وہ جلدی گزر جاتے ہیں فوراں ختم ہو جاتے اچھے حالات ہوں آپ کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چند دن نہیں گزریں گے کہ کوئی نہ کوئی آفت کوئی نہ کوئی مسئیبت کوئی نہ کوئی تکلیف کبھی انسان کے اپنے بدن میں کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بچوں میں کبھی کوئی شوہر میں کبھی لوگوں کی طرف سے اور اگر کہیں نہیں تو خود اپنے ہی دل کی طرف سے کوئی نہ کوئی بے وجہ اداسی تاری ہو جاتی تو چونکہ دنیا ہے امتحان اور امتحان تو امتحان ہے دنیا میں بھی امتحان کے دن میں آپ ہر لحاظ سے بھی مطمئن ہوں تو مطمئن نہیں ہوا کرتے تو مومن یہاں چین سے نہیں رہ سکتا لیکن صبر کس چیز کا نام ہے کہ انسان دکھوں کے حجوم میں موت کی تمنا بھی نہ کرے کیونکہ زندگی ایک بار ملی اور اس کو استعمال کرنا ہے اور پھر ایسی تمنایں اور ایسا انتظار صرف مایوسی کو جنم دیتا ہے اور اس سے انسان کی عالی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں اور جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ کر نہیں پاتا اگلی حدیث ہے اَنَبِي هُرَيْرَتَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَا مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ اِذَا قَبَدْتُ سَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ رواح البخاری اَنَبِي هُرَيْرَتَ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت اَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْمَاتَا ہے مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ نَهِ مِرِ مُؤْمِنِ بَنْدِي كَلِي اِنْدِي میرے پاس جَزَاءٌ کوئی بدلہ اِذَا جَب قَبَزْتُ میں قَبْز کر لیتا ہوں صفی یہو اس کی پسندیدہ چیز کو من اہل الدنیا دنیا والوں میں سے ثُم محتس بہو پھر وہ اس پر عجر کی نیت سے صبر کر لیتا ہے اِلَّا الْجَنَّتَ مَگر جَنَّت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں کوئی پیارا کوئی چنا ہوا اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کی سوا اور کچھ نہیں پیاری ترین چیزوں میں انسان کے قریبی رشتدار بھی ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں ماں باپ ہو سکتے ہیں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اگر ایسے کسی بھی محبوب انسان کی وفات ہو جاتی ہے اور انسان کے لئے عموماً سب سے زیادہ پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے اگر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالی واپس لے لیتا ہے اور وہ اس پر صبر کر جاتا ہے یعنی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا غم کتول نہیں دیتا اس طریقے پر کہ وہ ناراضگی اور ایک مایوسی کا سمبل بن جائے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کے لئے کیا فرماتے ہیں کہ جنت کی سوا اور کچھ نہیں یعنی جنت ہی ان کا بدلہ ہے اور انشاءاللہ یہ اختتام پر آپ کو آیات سناوں گی جن میں یہی کانسپٹ ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا کہ ان کے سبر کا بدلہ جنت اور ریشم کیونکہ سبر اگرچہ کڑوا ہے مشکل ترین ہے لیکن اس کا بدلہ سب سے بہترین ہے ان ثابت قال سمعت انسن رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السبر عند الصدمة الاولى رواہ البخاری ان ثابت حضرت ثابت سے روایت ہے قال کہا سمعتو میں نے سنا انسن انسے رضی اللہ عنہ ان النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہا السبر سبر اند الصدمة الاولى پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے یا صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے سیدنا آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے یعنی جب چوٹ لگتی ہے اس وقت انسان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس کا نام صبر ہے کیوں اس کا نام کیوں صبر ہے آپ نے دیکھا گا کہ جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس وقت شدید درد ہوتا ہے پھر آہستہ 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 درد کم ہو جاتا ہے اسی طرح جسمانی تکلیف ہو یا روحانی کسی انسان کی طرف سے کوئی بات ہو یا کسی بھی قسم کا انسان کو کوئی دکھ یا صدمہ پہنچے تو ابتداع میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتا ہے اگر اس شدید تکلیف کے وقت انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے نیگٹیو ریاکشن سے جوابی کاروائی سے تو وہ اس کا صبر لکھ لیا جاتا ہے اور اسی کا عجر محفوظ کیا جاتا ہے اور اس واقع پر کیا پڑھنے کو کہا گیا انہا لیلہ و انہا لی راجعن خواہ ایک چراغی کیوں نہ بجھے آپ نے چراغ کے بجھنے پر بھی تو انہا لیلہ پڑھا تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لئے یہ بھی تو ایک تکلیف ہے یہ بھی تو ایک غم ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے یا کوئی بھی کام کی چیز آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا این وقت پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے مثلا گاڑی چلنے سے انکار کر دیتی ہے آپ کو ضروری کہیں پہنچنا ہے اور آپ باہر نکلتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تب آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے تو یعنی کچھ نہ کچھ ہم ضرور بولتے ہیں کسی نہ کسی طرح ضرور ریاکٹ کرتے ہیں حالانکہ ہوتا کیا ہے اس سے گاڑی کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا گاڑی کو تو کچھ سنائی بھی نہیں دیتا ہم خود کو خود ہی سنا دیتے ہیں اور لکھوا دیتے ہیں اپنے آس پاس کے فرشتوں کو اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ صبر صدمے کے آغاز میں ہے پہلی چوٹ کے وقت ریاکشن کیا تھا اس کے بعد اس نے سمجھایا اس نے پکڑا اس نے تھنڈا کیا اس نے جن کابو کیا اب صبر آ گیا اب یہ صبر نہیں ہے یہ تو کیا ہے ایک نیچرل پروسس ہے جو اختتام پذیر ہو جائے گا بہرحال ہمورک ہے آپ کے لیے اپنے اس ہفتے میں پہنچنے والے کسی بھی ناپسندیدہ کام تکلیف دے چیز دکھ دینے والی چیز پر پہلا ریاکشن نوٹ کرنا اپنا پہلا ریاکشن نوٹ کرنا کسی بھی انتہائی تکلیف دے ناگوار ناپسندیدہ چیز پر انسٹنٹ اور فسٹ ریاکشن اپنا نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی اپنی داری پر ہی آپ نوٹ کریں گے اور اس پر اپنے آپ کو آپ ووچ کریں گے کیونکہ یہ حدیث اگر آپ یاد کر لینا کیونکہ یہی آپ کا ہمورک ہے بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں سبر کرو سبر اس وقت نہیں مانتے پھر کچھ دن کے بعد پوچھتے ہیں کیا حالت کہتے ہیں سبر آئی گیا ہے اب تو بہت سبر آ گیا ہے اب تو سب سبر کرنے لگ گئے ہیں یہ سبر نہیں ہے یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو شروع میں تو سننے کو تیار نہیں تو ناراض ہوتے ہیں تو اصل سبر کیا ہے صدمے کے آغاز میں فرسٹ ری ایکشن انسٹنٹ ری ایکشن پہلا ری ایکشن اس وقت کیا کیا ٹھیک ہے یہ نوٹ کرنا ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کو سبر کرنا آ گیا ہے ایک حصہ تو آپ نوٹ کریں گے لیکن باقی اوورال کیا دیکھیں گے کہ اوورال قیفیت کیا رہی کتنی دفعہ ہار گئے کتنی دفعہ مار کھا گئے یعنی اپنے آپ سے خود ہی نقصان کر گئے تو چلی میں اس حدیث کو آپ کو دو تین دفعہ دھروا دیتی ہوں تاکہ آپ صحیح پروننسیشن کے ساتھ عربی کو یاد کر سکیں انسابتن قولا سمیتو انسن رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا السبر اصبر عند الصدمت الاولى رواہ البخاری ٹھیک ہے مومن کیسا ہوتا ہے پہلے دن بتایا تھا میں نے آپ کو مومن کیسا ہوتا ہے حدیث کیا تھی کہ مومن کھیتی کی طرح ہوتا ہے جس کو ہوایں دائیں بائیں گراتی رہتی ہیں کبھی در لیٹ جاتا ہے سبزہ کبھی در لیٹ جاتا ہے اور منافق سنوبر کی درخت کی طرح ہوتا ہے جو جھکتا نہیں مگر اکھار دیا جاتا ہے منافق سنوبر کی درخت کی طرح ہوتا ہے جس کو عام چھوٹی مٹی ہوایں نہیں الاتی وہ اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے نہیں چینج کرتا اپنے آپ کو اور بلاخر کیا ہوتا ہے کوئی بڑا طفان آتا تو اکھار دیا جاتا ہے تو اب دو ہی راستے ہیں یا تو ادھر سے آیا جھونکا ادھر گر جائیں ادھر سے آیا ادھر ہو جائیں اور یا پھر یہ ہے کہ ڈٹ کے رہیں سبر کا ترجمہ کیا ہے بہادری نیگٹیو ریاکشن سے خود کو بچانا بہادری ہے نیگٹیو لی ریاکٹ کرنا بزدلی ہے اور ہم کرتے رہے ہیں جو کرنا نیترہ تنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرائے دھمکایا گیا کہ کسی اور کو نہیں اتنا ستایا گیا کسی اور کو نہیں ایک بار تیس رات اور دن مجھ پہ اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہو سوائے اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے نیچے چھپا رکھا تھا ترمزی کی روایت تو پھر اس حدیث کو جب میں نے پڑھا پھر میں نے سیرت کی کتابیں کھولنے شروع کی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چمڑے کو پیس کے ستو کی طرح بنا کے پانی میں گھول کے پی گئے کھا سکتے ہیں ہم یہ کھانے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ اور یہ سب کچھ کس لیے تھا اللہ کے راستے میں تھا کیا کچھ برداشت ہوا ہم ایک وقت کا کھانے سکپ نہیں کر سکتے اگر ایک وقت ہمیں کھانے میں لیٹ ہو جائے یا نہ کھائیں تو پھر دیکھیں ہمارے آنسو کہاں تک جاتے ہیں اور پھر حضرت خدیجہ جیسی خاتون آپ کو معلوم پہلے شہید کون تھے حضرت حارس جو خدیجہ کے بیٹے تھے ایک عورت جس نے اپنا مال تکیا اپنا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے ہمارے سامنے وہ سیرت اور تاریخ ہے ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے وہ مثالیں نہیں تو ہم اپنی چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہوا بنائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہ کیا گزر رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث پہلے بھی کئی سنی تھی صدمے کے آغاز میں صبر ہوتا ہے السلام علیکم میں آن لائن سٹوڈنٹ ہوں تو یہ میدم ہی کے موں سے میں نے حدیث سنی تھی کھر دنوں پہلے تو کل جب میں کھانا کھانے بیٹھی پہلے بچوں کو اپنا کھانا وانا دینے کے بعد تو میری چھوٹی بیٹی تین سال کی ہے تو اس نے جو ہے وہ جوس ہاتھ مار کے گرا دیا تو اس سے پہلے جب کبھی وہ کرتی تھی تو مجھے بہت غصہ آدھا تھا مگر کل میں نے فوراں جب اس نے یہ کام کیا تو میں نے فوراں یہ الفاظ دھوھرائے کہ نہیں سبر جو ہے وہ پہلے ہی اسٹیج میں کیا جاتا ہے اور میں اٹھی میں نے خاموشی سے جو ہے وہ ٹیشو پہ پل لیا صفائی کری اور میرے بچے بڑی مجھے حیرت سے دیکھا ہے دیکھا جمعی کو ہو کیا گیا تو خیر اب پتہ نہیں کہ آئندہ بھی میں اس پہ ثابت قدم رہتی ہوں کہ نہیں جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے کیونکہ آپ دیکھئے کہ جتنی در ہم کھڑے بڑھ بڑھاتے رہتے ہیں بڑھ بڑھاتے رہتے ہیں اور غصہ کرتے رہتے ہیں اور بچے سہمے رہتے ہیں وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد نہ تو وہ گرا وجوز واپس گلاس میں آتا ہے اور نہ ہی کوئی اور صفائی کرنے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ بچے ہمارے رویے سے ایک وقار اور مطانت سیکھ جاتے ہیں اور وہ ہم ان کو جو عملی مثال دیتے ہیں اس کے سوا وہ کہیں اور سے نہیں سیکھ سکتے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی لیک دفت روشی پر لیجی اللہم اسلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم اسلی علی محمد وعلا آل ایبرہیم انتا حمید مجید اللہم عارد علا محمد وعلا آل محمد اللہم عاردتا علا ایبرہیم وعلا آل ایبرہیم انتا حمید مجید دوامانگی دوسری دعا بھی السبر سبر پیشنس سبر علی الامر کا معنی ہوتا ہے دلیری کرنا بہادری کرنا اور سبرہ انشائی ہوتا ہے رک جانا اپنے آپ کو تھام لینا سبرہ دابہ کا معنی ہوتا ہے جانور کو بغیر چارے کے باندھ کے رکھنا جانور کو چارہ دیے بغیر باندھ کے رکھنا اور سبر تو نفسی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو فلان چیز سے روک دیا میں نے اپنے نفس کو فلان چیز سے روک دیا یعنی کسی کام سے رک جانا یعنی خواہ وہ کام خود کو پسند نہ ہو یا پھر یہ کہ بہت اچھا لگتا ہو دونوں صورتوں میں خود کو روک لینا جو ہے وہ سبر ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں سبرتو علی ما اکرہو میں نے روک لیا اپنے آپ کو اس چیز سے جسے میں ناپسند کرتا ہوں میں نے روک لیا اپنے آپ کو اس چیز سے جو میں ناپسند کرتا ہوں اور میں نے روک لیا اپنے آپ کو اس چیز سے بھی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو سبر دونوں صورتوں میں ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی رک جانا جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے یعنی اس کی بہت پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات حالات کا تقاضہ ہوتا ہے کہ انسان ان سے رک جائے اور بعض اوقات ناگوار اور ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر انسان کو سبر کرنا پڑتا ہے اور سبر کرنے والے کو سابر اور سبور اور سبار کہا جاتا ہے یعنی فائل کے کئی سیغے ہیں اور ان میں مبالغے کا سیغہ بھی ہے اور یہ لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے اور اس سبور جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی صفت بھی بتائی جاتی ہے رمضان کے مہینے کو کیا کہا جاتا ہے شہر السبر سبر کا مہینہ کیوں اس لیے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو مخصوص اوقات میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات کو پورا کرنے سے روک کر رکھتا ہے سبارہ کہتے ہیں بنجر اور سخت زمین کو تو بہرحال سبر کا معنی کیا ہوا روک لینا تھام لینا خود کو سنبھال لینا کن مواقع پر فسلنے کے مواقع پر ناپسندیدہ جگہوں پر اور کبھی پسندیدہ کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سبر کا لفظ کیوں آیا ہے ابو موسیٰ اشری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف دے بات ناپسندیدہ بات جسے کوئی سن کے سبر کرتا ہے وہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات کیا ہے کلمہ شرک اتنی بڑی بات کہ تکادو سماواتو یتفترنا کہ آسمان پھٹ پڑیں زمین شق ہو جائے پہاڑ بربڑے ہو کے گر پڑیں اندعو لرحمن والدہ کہ کوئی کہے کہ رحمان کا بیٹا ہے یہ اتنی سخت بات ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ پڑے تو وہ کیا ہو جائے ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائے گر پڑے زمین پہ گرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں زمین کے آسمان پہ پڑے تو آسمان پھٹ کے زمین پہ پڑ جائے اتنی سخت بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے اور صبر کرتا ہے اور پھر صبر کیا ہے یعافیہم ویرزقہم کہنے والوں کو آفیت میں بھی رکھتا ہے اور انہیں رزق بھی دے رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ناپسندیدہ باتوں پر اپنے آپ کو روک لینا اور پھر دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا یہ کیا ہے صبر ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے کیسے صبر انہوں نے اپنی زندگی میں کیے سب سے پہلے تو والدین کی نعمت سے محروم ہوئے کوئی بہن بھائی نہیں پھر دادہ پیار کرنے والے تو ان سے محروم ہوئے پھر اس کے بعد ان کے چچا کی کفالت میں وہ آتے ہیں اور ذاتی زندگی میں بھی آپ نے بے شمار صدمے سہے لیکن خاص طور پر جب آپ نے اللہ کے دین کا کام شروع کیا تو انشاءاللہ اس موضوع پر میں الگ سے بھی بات کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں کیسے کیسے صبر کیے کوئی ایسی تکلیف نہیں کہ جو آپ کو پیش نہ آئی ہو اللہ کا کام کرنے میں لیکن آپ جمع رہے برداشت کرتے رہے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے تو بہرحال صبر بزدلی کا نام نہیں کیونکہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم چپ ہو گئے خاموش رہ گئے تو یہ کیا ہے بزدلی ہے اس طرح دوسرا اور شیر ہو جائے گا لیکن لغت کیا بتاتی کہ صبر عالی العمر کا معنہ ہے دلیری اور بہادری کرنا یعنی خود کو روکنا بزدلی نہیں بلکہ کیا ہے بہادری ہے صرف اپنے آپ کو وہی روک سکتا ہے جو عالی ظرف ہوتا ہے جو بڑے دل کا مالک ہوتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح بندوں کی نافرمانیوں پر شرک پر کفر پر بدعات پر منمانیوں پر صبر کیے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ شیطان نے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی اس پر اللہ تعالی نے اس کو فوری پکڑ کے ختم نہیں کر دیا بلکہ اس کو آزادی سے اپنا کام کرنے کا موقع دیا ابن حجر الاسقلانی جنہوں نے بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے اور صحیح بخاری کی سب سے زیادہ بہترین اور بڑی شرح جو ہے وہ فتح الباری ہی سمجھی جاتی ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ فَسَبْرُ جَامِعُن لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ کہ سبر جو ہے سب اچھے اخلاق کا جامع ہے یعنی اگر پورے اچھے اخلاق کو آپ ایک لفظ میں بولنا چاہیں کہ اچھا اخلاق کیا ہے تو وہ کیا ہوگا سبر کیونکہ سبر کے بغیر اچھے اخلاق کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا ہی آزمانے کیلئے کیا ہے یہ زندگی ایک امتحان ہے ایک آزمائش ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن وعملہ کہ اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے احسن عمل کس کا ہے تو احسن عمل سبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب تک آپ کے اندر سبر نہیں آپ کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دے ہی نہیں سکتے کبھی انسان سوچتا ہے کہ یہ تکلیف مجھ پر کیوں آئی یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو بات یہ ہے کہ وہ صرف آپ پر نہیں آئی اوروں پر بھی آتی ہے لیکن مختلف وقت میں ہر انسان کسی نہ کسی راستے سے اور کسی نہ کسی طریقے سے آزمایا جاتا ہے ہر شخص بیمار ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی شخص جو کہے کہ میں زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا اسی طرح ہر شخص کو دوسروں کے تکلیف دے رویے سے پالا پڑتا ہے ہر شخص کی زندگی میں اس کے عزیز پیارے محبوب لوگ اس سے جدا ہوتے ہیں تو یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ جب آپ پر کوئی تکلیف آئے اور آپ یہ کہیں کہ مجھ پر کیوں آئی نہیں وہ صرف آپ پر نہیں آئی وہ اوروں پر بھی آتی ہے لیکن اس وقت آپ پر آئی ہے کسی اور وقت میں کسی اور پر آتی ہے تو ایسی صورت میں اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب اس وقت مجھے کرنا کیا ہے what next کیونکہ بہت سی چیزیں اور بہت سی حالات کو تبدیل کرنا انسان کے بس منے دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہمارے اپنے جسم کے اندر اتنی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں مسلسل ہمارے سیلز جو ہیں وہ ختم ہوتے رہتے ہیں موسموں کے اندر ماحول کے اندر لوگوں کے اندر مالی مادی حالات میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عبادہ بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَات وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے تم کو یعنی پیدا ہی امتحان کے لئے کیے گئے تو پھر یہ کیسی بات کہ امتحان نہ آئے امتحان تو ہوگا تو اللہ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ امتحان ضرور ہوگا ہم آزمائیں گے اور مختلف پرچے ہیں امتحان کے مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی بھی ہوگی کہیں کوئی نقصان بھی ہوں گے وَالْأَنفُس جانوں کی کمی بھی ہوگی خواہ وفوت ہوں خواہ دور چلے جائیں یا کسی بھی طرح وَالْسَمْرَات اور سمرات سے مراد صرف فروٹس نہیں ہوتے بلکہ زمین جو کچھ بھی اگاتی ہے یا جو بھی زمین کے اندر ہے اس میں انسان کے فائدے کی جتنی بھی چیزیں جو خلاصہ ہے کسی بھی چیز کا وہ سمر ہے تو ان سب چیزوں میں انسان کا نقصان تو ہوگا اور پھر ایسے موقع پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے کسی بھی سیچویشن میں کتنا بہادر ہے سبر کیا ہے بہادری دلیری سیچویشن کو اس طرح فیز کرنا کہ انسان اس حالت کا اس طرح شکار نہ ہو جائے کہ وہ اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو گما بیٹھے یا اپنے آپ کو ضائع کر دے یا اس دنیا میں یا آخرت میں اپنا کوئی نقصان کر دے پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے اندر جو تبدیلیاں آتی وہ فیزیکل نہیں ہوتی صرف صرف فیزیکل یا جسمانی تبدیلیاں ہی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اندر کی دنیا بھی بدلتی رہتی کبھی ہم کہتے ہیں موسم کا اثر ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کبھی کوئی چیز کبھی کوئی تو ہمارے اندر کی دنیا میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہم ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے آتا رہتا ہے اور موڈز کا چینج ہونا مختلف اسباب کی وجہ سے بعض اقت بیماری کی وجہ سے بعض اقت ماحول کی وجہ سے تو اندرونی تبدیلیاں اور پھر اس کے بعد بیرونی حالات یہ سب بدلتے رہتے ہیں ہمارا انوائرنمنٹ میں تبدیلی آتی رہتی ہے ہمارے جو دوست ہیں یا احباب ہیں یا رشتدار ہیں یا اور لوگ جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کے روائیوں کی تبدیلی ہمیں بھی متاثر کرتی ہے مثلاً اگر کوئی آتا ہے اور سمائل کرتا ہے تو آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی آتا ہے اور غصے سے آپ کو دیکھتا ہے تو لازمی طور پر آپ کے اوپر اثر انداز آپ بھلے کتنے بھی خوش گھر سے آئیں لیکن اگر کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے کہ جو خوش نہیں تو کیا ہوگا آپ کتنی دیر خوش رہ سکتے ہیں لازمان وہ بھی آپ کو متاثر کریں پھر اسی طرح آپ دیکھیں ہمارا نفس ہے ہمارے ساتھ اور نفس کیا کرتا ہے انسان کو مسلسل برے کاموں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ شیطان ہے ہمارے ساتھ اور شیطان کیا کرتا ہے مسلسل وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے ہم اچھا کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اتنے میں وہ ہمیں کوئی اور رات سجا دیتا ہے تو ہم ہر وقت ایک کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ کبھی اندر کی دنیا اور کبھی باہر کی دنیا کبھی موسم اور کبھی ملکی اور کبھی غیر ملکی اور کبھی بین الاقوامی انٹرنیشنل حالات ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اگر ہم گھر میں آرام سے ہیں تو کہیں سونامی ہوگا تو کہیں زلزلہ ہوگا تو کہیں کچھ اور ہوگا اور وہ پوری دنیا کے حالات جہاں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں تو اس زندگی میں قرار نہیں ہے چین نہیں ہے کہیں ایک جگہ ٹھہراو نہیں ہے یہ ہر آن بدلنے والی دنیا ہر لمحہ چینج ہونے والی دنیا تو اقل مند کون ہے جو ان سارے چینجز اور ان سارے حالات میں خود کو تھام کے رکھے اور صرف وہ کرے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو اسی کا نام سبر ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ سبر کا جو عجر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے عام طور پر انسان کو سبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب اس پر ظلم ہوتا ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ ہی میں سے کسی نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنا نام بتانا پسند کریں گی یا نہیں بہرحال کس طرح ظلم پر انسان سبر کرتا ہے تو نتیجہ کیسے سامنے آتا ہے کہتی کہ آج کل ہم سور نور پڑھ رہے ہیں تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا پچھلے سال جب میں لاہور میں تربیتی کورس کرنے کے لیے گئی تو ایک گھر قرائے پہ لیا کسی کے گھر کا اوپر والا حصہ وہ گھر نیا بنا تھا میں نے دو دن میں جلدی جلدی سارا گھر سیٹ کیا تاکہ سکون سے کورس کر سکوں جب داخلہ لیا تو مالک مکان بہت ناراض ہو گئی کہ یہ نیا گھر ہے اور تم سارا دن بند کر کے چلی جاتی ہو اس نے کہا کہ جو صفائی والی میری ہے تم بھی وہی رکھو تاکہ وہ میری مرضی کے مطابق صفائی کرے مگر وہ صبح آتی تھی میں نے اتوار کے لیے اس کو رکھ لیا اور روزانہ خود واپس آ کے صفائی کرتی ایک دن واشروم کا گٹر بند ہو گیا کیونکہ نیا گھر تھا ابھی ریت سمنٹ پائپ وغیرہ سے نہ نکلے تھے میری بیٹی بیمار ہو گئی اس کو کیا آئی تو بھاگ کر اس نے واشروم کے بیسن میں کیا کر دی اب صفائی والی نے جا کر مالک مکان کو بتایا کہ بی بی نے الٹی بیسن میں کروائی ہے اور اس الٹی میں جو کچھ ہے وہ مجھے خود نظر آیا ہے یعنی اتنی تفصیل سے جا کر اس نے مالک مکان کو شکایت کی مالک مکان نے صرف اتنی سی بات پر توفان اٹھا لیا میرے بھائی کو والدہ کو کزن کو پراپرٹی ڈیلر سب کو بلا بلا کر کہنے لگی کہ یہ گھر بند کر کے چلی جاتی ہیں گھر خراب ہو جائے گا امی اور بھائی بھی مجھے سمجھانے لگے کہ خاتون بہت اتراز کر رہی اور پھر وہی الٹی والی بات بھی بار بار منشن کی گئی لیکن میں صبر کر گئی خاموش رہی کہ کیا جواب دوں پھر ایک دن کالونی کے عورتوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی مالک مکان ہر جگہ کہتی پھر رہی ہے کہ میں نے اس کو گھر سے نکال دینا ہے کیونکہ یہ اپنے بیٹے کو گھر چھوڑ کر خود چلی جاتی یہ کونسے اسلام میں لکھا ہے اور اور بھی بڑی بری باتیں کر رہی میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آگئے کہ اگر ان دنوں میں اس نے مجھے نکال دیا تو میرا کورس ڈسٹروب ہو جائے گا میں نے کوئی بددعا نہ کی لیکن اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ایک دم میرے دل میں یہ بات آئی کہ انسان کو تو اپنا بھی پتا نہیں کہ کب اللہ اس کو اس کے اپنے گھر سے نکال دے مجھے کیا کوئی نکالے گا اور صبر کر کے پھر اپنے کام میں لگ گئی دو دن بعد ان کے گھر کو تالہ لگ گیا صفائی والی روزانہ مجھے پوچھنے آتی کہ نیچے والی باجی کہاں ہیں دس دن بعد جب تالہ کھلا تو کسی نے مجھے بتایا کہ مالک مکان اور اس کی شادی شدہ بیٹی ہسپتال داخل رہی ہیں خیر میں خبر لینے گئی میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگی ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی بیٹی کو کھانا کھاتے کھاتے ایسی کہ آئی کہ بند ہی نہیں ہو رہی تھی اور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں میں بھی بے ہوش ہو گئی دونوں ہسپتال کے کمرے میں دس دن داخل رہی میں نے مبارک دی اور کہا کہ کون سا مہینہ ہے وہ کہنے لگی یہ حاملہ نہیں ہے یعنی انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کی شادی ہوئی ہے تو پرگننسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ڈاکٹر خود بھی پریشان تھی کہ یہ کس قسم کی قیہ ہے سارا گلہ چھل گیا اور کافی دن تک کھانا وانا بھی نہ کھا سکے جب میری والدہ اور بھائی کو یہ قصہ معلوم ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اس سے پوچھنا تھا کہ کہا کس جگہ کروائی تھی یعنی جب ان کو کہا آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کی اور جو سب مجھے برا کہتے تھے ان سب نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا قصہ دیکھا اور حیران رہ گئے میں نے مالک مکان پر ظاہر بھی نہ کیا کہ مجھے کسی شکایت کا معلوم ہے اور نہ ہی کچھ جتلایا کہ کہاں کہاں میری باتیں کی گئی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سب کو سمجھا دیا میں نے صبر صرف اس لیے کیا تھا کہ میں قرآن پاک کی طالب علم ہوں اگر میرے سے کوئی غلط بات مو سے نکل گئی تو اسلام کا نام بدنام ہوگا کہ دین پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں الہدا والے ایسے ہوتے ہیں اب مجھے یہاں معلوم ہوا کہ اسی کالونی میں الہدا کی برانچ کھل گئی ہے اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ کہ میری والدہ بھی اس میں داخل ہو گئی ہے مجھے پون پر بتایا گئے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور سبق یاد کرنے کا طریقہ پوچھ رہی تھی الحمدللہ تو بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں صبر کہ جب آپ پر ناروا قسم کا الزام لگے اور بے جا قسم کی آپ کے خلاف باتیں کی جائیں اور آپ اس موقع پر اپنے رویے کو منفی نہ ہونے دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے وہ وقتی طور پر امتحان سے تو گزر رہا ہے تکلیف تو ہے لیکن ناکام نہیں ہو سکتا اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور بعض وقت اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے الزام اور خاص طور پر دین کا کام کرنے کی وجہ سے جو بے جا اور ناروا باتیں کی جاتی ہیں کیونکہ وہ حدیث بھی آتی ہے کہ تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے اور ان میں سے ایک شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو یعنی اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور قرآن میں بھی کیا آتا ہے وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے رہے ہیں کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو اور بے وجہ آپ پر زیادتی ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو بند رکھنا جہاں بدلہ لینے کا موقع ہو وست ہو وہاں معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا تو بات یہ ہے کہ صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن اس کا عجر بہت بڑا ہے کتاب کھولیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو سبر اور نماز سے مدد لو سبر اور نماز سے مدد لو تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سبر کا ذکر کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے نماز کے ساتھ یعنی ہمارے لیے اخلاقی زندگی میں سبر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہماری روحانی زندگی میں نماز ضروری ہے یعنی دن میں پانچ مرتبہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے اِنَّ السَّلَا تَقَانَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وقت کی پابندی کے ساتھ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز زندگی کے آخر دم تک مرتے دم تک جب تک انسان کو ہوش ہو خواہ آپ جنگ میں ہوں خواہ آپ امن میں ہوں خواہ آپ کسی تکلیف میں ہوں بیماری میں ہوں سفر پر ہوں نماز نہیں چھوڑ سکتے تو اسی طرح کیسے بھی حالات ہوں تو سبر کا دامن تھام کر رکھنا ہے وَسْتَعِينُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ اور کس سے خطاب ہے ایمان والوں سے اے ایمان والو سبر اور نماز سے مدد لو یعنی کس میں مدد لو زندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لئے کیونکہ ایک طرف انسان بندوں کے رویے پر اپنے آپ کو نیگٹیو ریاکشن سے روکتا ہے تو دوسری طرف کثارسس کہاں کرتا ہے اللہ کے آگے رو کر نماز میں دعا مانگ کے ایک طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کا سہارا ہے کوئی اس کا مددگار ہے کوئی اس کے حالات کو جانتا ہے تو اللہ تعالی مدد ضرور کرتا ہے کہ بے شک سبر کرنے والے اپنا عجر پورا پورا دیے جائیں گے بے حساب انما بے شک یوفا پورا کر کے دیا جائے گا پورے کا پورا کچھ بھی کم ہی نہیں کی جائے گی السابرون سابروں کو عجرہم ان کا عجر کس کا عجر سبر کرنے پر جو عجر ہے بغیر حساب بے حساب اب دیکھئے کہ ہر نیکی دس گناہ عجر لاتی ہے من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالہا کہ جو ایک نیکی لایا اس کے بدلے میں اس کے لئے کتنا عجر ہے دس گناہ فلہو عشر امثالہا لیکن ایک نیکی سات سو گناہ عجر لاتی ہے جیسے انفاق بھی سبیل اللہ اگر کیا جائے تو اس کی مثال کیا ہے جیسے ایک دانہ وہ زمین میں بویا جا اور پھر اس سے سو بالیاں نکلے اور ہر بالی میں سات سو اب اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلاً کسی نے ایک روپیہ خرچ کیا مگر اس کے حالات بڑے تنگ تھے اس نے بہت مشکل سے بچت کی اور ایک روپیہ اس کی جیب سے نکلا اس نے اللہ کے راستے میں وہ دے دیا اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روک کر اپنی کوئی خواہش روک کر اپنی کوئی ضرورت روک کر سبر ہوتا ہے نا یہ بھی خود پہ جبر کرنا ہے یہ بھی سبر کی قسم ہے اس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے چھپا کر کوئی ریاکاری نہیں دکھاوا نہیں تو اس پر سات سو گناہ تک تو لکھا ہوا ہے لیکن اگر سات سبر کا پہلو بھی شامل ہے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مثلاً اس سے کوئی کینڈی کتنا کیا بندے تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی شخص کی کسی چیز میں کتنی خواہش تھی کتنا اس کا دل تھا یا کیسی اس کی ضرورت تھی اس نے ان سب چیزوں کو کاٹ کے اپنے آپ کو روک کے کسی اور کی ضرورت کو سامنے رکھ کے جب دیا تو اس کا عجر بے حساب ہو گیا اور بعض وقت یہ ہے کہ ایک شخص اگر سو روپے خرچ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کی اتنی نیت اچھی نہ ہو اور وہ کہے فلان کیا کر رہا ہے ایک روپے دے رہا ہے میں تو سو دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ کا یہ خیال صرف اس کے سو کو دس بنا کے ہزار کر دے لیکن یہ ایک دینے والا ایک حلے میں سات سو تو کم از کم اور اگر سبر بھی سات ہے تو ہزاروں میں جا کے عجر لے لے تو اللہ تعالیٰ کسی عمل کی صرف کونٹیٹی کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کوالٹی کیا ہے دینے والا کن حالات میں کس جذبے اور کس طریقے سے دے رہا ہے قال اللہ تعالی انما یوفف صابرون اجرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں کو تو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا بے حساب کیوں اس لیے کہ جس طرح ساری عبادات میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے تو اسی طرح سارے اخلاق میں بلند ترین خلق سبر ہے تو پھر جو چیز جتنی تکلیف سے کی جاتی ہے جتنی درجے میں بڑی ہے اس کا عجر اور ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اسی درجے میں زیادہ ہوگا اور اس پر آپ دیکھئے کہ حدیث میں بھی آتا ہے وَلَنْ تُعْتَوْ اَتَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعًا مِنَ السَّبْر اور ہرگز نہ تم دیے جاؤگے یا نہیں تم دیے گئے وَلَنْ تُعْتَوْ اَتَاءً کوئی اَتَاءً بَخْشِش انایت خیرًا جو بہتر ہو وَأَوْسَعًا اور زیادہ بڑی ہو مِنَ السَّبْر سَبْر سے یعنی کسی انسان کو سبر سے بڑھ کر کوئی اتا یا توفہ یا بخشش یا انایت زیادہ بڑی نہیں ملی یعنی دنیا میں انسان کو بہت کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے بندوں کی مدد کرواتے ہیں تو آپ کو کبھی ایک کامیابی ملتی ہے کبھی کوئی کبھی ایک نیکی کی توفیق ملتی ہے کبھی دوسری کی لیکن ان سب پر ہاوی اور بھاری کیا ہے سبر بعض وقت انسان ایک لمبی فہرست نیکیوں کی کر لیتا ہے یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک ایسا کام کر لیا بے سبری میں جلد بازی میں کہ جس سے سب کی سفائی کر دی تو اب وہ اتنی جو مشقت کاٹی تھی اس نے کسی بھی کام کے کرنے میں وہ کس وجہ سے ضائع ہو گئی بے سبری کی وجہ سے ضائع ہو گئی تو سبر جو ہے وہ واقعی سب ملنے والی چیزوں میں بڑی چیز ہے اگر کسی کو مل جائے تو اِنَّمَا يُوَفَّ صَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کا عجر بھی بے حساب اتا کرے گا پھر حدیث ہے عن ابن عمر ابن عمر سے روایت ہے قَالَ کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا المؤمن مؤمن یا وہ مؤمن الَّذی وہ جو يُخَالِتُ ملتا جلتا ہے خَالَامْتُ اس کا روٹ ہے خلط ملت اختلاط بھی اس سے لفظ آتا ہے مخلوط بھی آپ نے پڑا ہوگا مخلوط تعلیم تو يُخَالِتُ جو ملتا ہے الناسہ لوگوں سے وَيَسْبِرُ اور صبر کرتا ہے عَلَى عَذَاهُم ان کی تکلیفوں پر عَازَمُ زیادہ بڑا ہے عَجْرًا عَجْر میں مِنَ الْمُؤْمِنِ اس مومن سے الَّذی وہ جو لَا يُخَالِتُ نہیں ملتا جلتا الناسہ لوگوں سے نہیں مکسپ ہوتا لوگوں سے وَلَا يَسْبِرُ اور نہیں صبر کرتا عَلَى عَذَاهُم ان کی عذیتوں پر رواہ ابن ماجہ کتاب الفتن سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے یعنی ان کے ساتھ مکس اپ ہو کے رہتا ہے اور ان کی ایزا پر سبر کرتا ہے یعنی لوگوں سے پھر اس کو تکلیف مہنشتی اور وہ اس کو برداشت کر جاتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے یعنی عجر میں وہ بڑا ہے آزم و عجرن ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا سب سے کٹ آف کر دیا اس نے سب سے روٹا ہوا ہے اور نہ ان کی ایزا پر سبر کرتا ہے یعنی ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر سبر نہیں کرتا چھوٹی سی بات پر بڑا کٹتا ہے گالی گلوٹ شروع کر دیتا ہے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے شور ہنگامہ مچا دیتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنا عجر گما دیتا ہے آپ دیکھئے کہ اگر آپ کسی جنگل میں نکل جائیں کسی تنہائی کے مقام پر نہ کوئی آپ سے ملے نہ آپ کسی سے ملے تو اس میں سبر کس بات پر آپ کر رہے ہیں کوئی سبر نہیں سبر تو اس وقت ہے جب آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کے چاروں طرف لوگ ہیں اور ایک آپ کو ایک بات کہتا ہے اور دوسرا دوسری کہتا اور تیسرا کچھ اور سناتا ہے اور چوتھا ایک اور بات لے آتا ہے تو ایسے موقع پر انسان یہ طریقہ اختیار نہ کرے کہ وہ سب سے ملنا جلنا چھوڑ دے میل ملاقات ہی چھوڑ دے میں اس سے نہیں ملتا کیونکہ اس نے مجھے یہ کہا تھا میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجھے وہ کہا تھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا انسان بالکل آئیسولیٹ ہو جائے گا سب سے کٹ آف ہو کر بہت سے لوگ یہی حل نکالتے ہیں کہ وہ سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں سکلوٹ کر لیتے ہیں بات پر خوش نہیں بھی ہوں گے آپ ان کے ساتھ احسان کرتے پھر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اب وہ جو احسان کے بدلے میں زیادتی ہو رہی ہے اور آپ اس پر پھر بھی احسان دوبارہ کرتے ہیں جا کر یہی چیز صبر ہے اور اسی پہ عجر ہے اور اس کا نتیجہ ہی دنیا میں بہتر نکلتے ہیں مثلا اب اس وقت آپ کی زندگی میں ایک گول ہے ایک حدف ہے اور وہ کیا ہے کہ مجھے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے دین کی طرف لانا ہے یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا آرام سے مثلا آپ کسی سے ملیں گے اس کو بتائیں گے تو تب ہی وہ دین کی طرف آئے گا اپنے رشتداروں سے ملیں گے اب آپ ملیں گے تو وہ شک پہ شکایتیں شروع کر دیں گے وہ اور باتیں بنانے لگ جائیں گے آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے وہ جواب اچھا نہیں کریں گے تو اب آپ کیا کریں گے جاؤ تم اپنا کام کرو میں اپنا کریں اس سے وہ دین کی طرف نہیں آ سکتے کیوں اس لیے کہ جب تک ایک انٹریکشن ہوگا نہیں کمیونکیشن ہوگا نہیں جب تک آپ ان کی سنیں گے نہیں اور ان کو سنائیں گے نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی تو اس میں آسان راستہ کیا ہے کہ انسان انڈیپینڈنٹ زندگی گزارے اور تکلیف والا راستہ کیا ہے کہ انسان لوگوں سے ملتا جلتا رہے اور پھر ان کی طرف سے جو دکھ تکلیف آئے اس پر صبر کر جائے تو ایسے میں ہی انسان پھر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ خادین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو اب آپ دیکھیں کہ مثلا اگر آپ ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جس میں آپ ہیں آپ کے ہزبن ہیں تن تن ہا رہ رہے ہیں اور کوئی آپ کے آس پاس نہیں آپ کی اپنی لائف ہے تو اب آپ کس بات پر صبر کر رہے ہیں ہاں آپ اس کی لڑائی پر ہی کریں گے ہاں ایک دوسرے سے جب اور کوئی لڑنے کو نہیں ملے گا تو ایک دوسرے سے ہی شروع ہو جائے گی اور ایک یہ ہے کہ آپ خاندان میں رہ رہے ہیں سب کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں جب سب کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں تو کمی بیشی بھی ہوگی تو اب اس میں کیا ہے کہ اس کمی بیشی کے ساتھ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اس میں عجر زیادہ ہے اور اسی طرح جیسے اب آپ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اب اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہوں تو آپ کے اپنی مرضی آپ چاہیں تو بیٹھ کے سنیں آپ چاہیں تو لیٹ کے سنیں آپ چاہیں تو چلتے پھرتے سنیں کچھ بھی کریں لیکن جب آپ یہاں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں باندھ جاتے ہیں اپنے ہاں کو روک کے رکھنا پڑتا ہے ایک خاص پوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے ایک خاص دسیبلن فالو کرنا پڑتا ہے اب کیا ہے اس میں عجر بھی ہے تو بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پابندیاں نہیں برداشت کر سکتا یا یہ بھی مشکل ہے وہ بھی مشکل ہے تو اس کے آپ دیکھئے کہ جو نتائجیں وہ بھی پھر لیمٹیڈ ہو جاتے تنگی کے ساتھ آسانی یعنی سبر کا جو عجر ہے وہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا زندگی نامی مشقتوں کا ہے اس لیے سبر کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر میں اس کی دیفنیشن اختتام پر دہرا دیتی ہوں اور وہ کیا کہ سبر علی الامر کا معنی ہے دلیری کرنا بہادری کرنا سبر انشی رک جانا اپنے آپ کو تھام لینا اور پھر سبر تو نفسی اپنے نفس کا سبر کیا ہے کہ خود کو پسندیدہ چیز سے جس کی نفس کو خواہش ہو اس سے روک لینا منفی رویے سے پرہیز کرنا اپنے نفس پہ چوٹ برداشت کر جانا اور اگر دیکھا جائے تو چوٹ لگتی بھی کس لیے کیونکہ انسان خود پسند واقع ہوا ہے اپنی ذات اپنی عزت اپنی رائے سب کو پیاری ہوتی ہے جب کوئی بھی چیز اس کے خلاف جاتی ہے تو انسان کو چوٹ لگتی تو اس موقع پر پھر انسان اپنے آپ کو جب منفی رویے سے روک لیتا ہے کبھی خاموشی کے ذریعے کبھی اعراض برت کے تو اسی کا نام صبر ہے صبر پر جنت کا وعدہ ہے صبر پر کامیابی کا وعدہ ہے صبر پر غلبے کا وعدہ ہے صبر پر دنیا میں مسلمانوں کو امامت کا وعدہ ہے اور صبر پر ہی حفاظت ہے انشاءاللہ ہم اس موضوع کو اگلے ہفتے میں بھی کنٹینیو کریں گے اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ صبر کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں فائدہ مند ہو سکتی یعنی کس کس طریقے سے ہم اپنے اندر صبر کی عادت ڈال سکتے ہیں آپ بھی اس پر سوچئے اور اپنے مختلف رویوں پر غور کیجئے ایک بات یاد رکھئے خواہ میں آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں اگر آپ پر ویک ایک حدیث یاد کرتے جائیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی آپ اپنی چائز سے اپنے لیے خود سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کو میرے پہ نہ رہنے دیں اور پھر آپ کا ہومورک شہر ہے اس ہفتے کا وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک وقت